الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقوة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات قل اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرکان الحمید اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ عُلَمَاء صدق اللہ العظیم صدق صادق المذدوق علی صلاة وتسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سبحانه مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وعصحابی وحل بیتی وزوریاتی وبارک السلم صلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم وادی رزا کی کوہِ حمالہ رزا کا ہے وادی رزا کی کوہِ حمالہ رزا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا ہے پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رزا کا ہے سب سے پہلے تو میں امام احمد رزا مومن کے تمام عراقین اور اس تنظیم کے جتنے بھی معاوین ہیں یا اس کے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں سب کو آج کے جلسے کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی انتہائی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ حقیر کو اس لائق سمجھا کہ کسی اجاز سے نوازہ جائے یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا نہیں ہوں آدمی کو اپنی حیثیت خود پتہ ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ محبانے ہمارے محبین ہیں یا وہ مخلصین حضرات ہیں جو اہل سنت کے لئے جو بھی اپنے خدمات پیش کرتے ہیں ان کو آوائٹ کی شکل میں نوازتے ہیں حمد ابزائی کرتے ہیں میں ان کا نہتی ممنون و مشکور ہوں اور ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جو انہوں نے مجھے سمجھا حالانکہ میں وہ ہوں نہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کے گمان کو درست ثابت فرمائے اور ساتھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ تنظیم کے تمام عراقین سے اسی طرح دین و سنیت کا کام لیتا رہے اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی بہتری آتا فرمائے ساتھی اس وقت مصدر رسول پر جتنے علماء علیہ السنت رونا کا فروز ہے جلوہ فروز ہے ان سب کا بھی نہ ہیتی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ گھڑیاں آج کے جلسے کے لیے آتا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء علیہ السنت کی عمر میں علم رزق میں خیر و برکت اتا فرمائے وقت کی تاخیر کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کھا ہوں کیونکہ کل رات سے کچھ ایسے نا گفتہ بھی حالات میرے ساتھ پیش آئے جس کی وجہ سے میرا یہاں آنا بھی ممکن نہیں تھا بلکہ سمجھ لیجئے کہ نینین نو فیصد آنا کینسل ہو گیا تھا بہرحال وہ جلسے میں وہ سب چیزیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بہرحال یہ آپ کی محبت تھی اور ان کا جذبہ تھا امام احمد اضا مومن کا کہ جو آپ کے روبروں مجھے انہوں نے کر دیا اس لئے کافی تاخیر ہوئی اور تاخیر کی وجہ سے جلسے کی جو ابھی نویت ہے وہ ایسا ہے کہ بہت مقتصر وقت میں بہت کچھ کہنا ہے حالانکہ آج کے جلسے کیلئے میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر نو بجے میں بیٹھ جاؤں یا سالے نو بجے لیکن میں پہنچا ہی ہوں ابھی ہوں تو ارادہ تھا کہ کافی گفتگو کروں اور کافی چیزیں آلہ حضرت کے تعلق سے بیان کروں لیکن افسوس کہ جو میں نے سوچا تھا وہ ایسا نہیں ہو پایا ہے بہرحال جو بھی گھڑیاں ملی ہے گھنیمت ہے اللہ تعالی ہمارے جذوے کو ہماری ان خدمات کو ہمارے کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سفر المظفر کیونکہ جیسی سفر کی ابتداء ہوتی ہے دنیا میں آلہ حضرت کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آلہ حضرت کے تعلق سے کچھ ارز کروں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت فادل بریل بھی وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر یا جن کی فضیلت کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے آپ دیکھیں آپ نے تو جذبات میں سبحان اللہ کہہ دیا لیکن اگر یہاں غیر مقلطین سن رہے ہوں گے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے دیکھو یار بریل بھی لوگ کتنا موبالگا کرتے ہیں چون دو سو سال کے بعد آلہ حضرت پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حدیث میں ذکر ہے ہم کہتے ہیں بے شک اس کے لئے نگاہیں چاہیے بصیرت چاہیے اور جب انسان بصیرت نگاہوں اور محبت اور عشق میں ڈوب کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنے رسول کے کلمات میں اپنے بزرگوں پیشوا کے تذکرے نظر آتے ہیں اب انہیں اپنے بزرگوں کے اس لئے نظر نہیں آئیں گے کہ ان کے بزرگوں کو اس لائق ہے ہی نہیں رسول اللہ کیا ذکر کرے ان کا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بزرگانے دین وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم تو کرتے ہی ہیں بلکہ فرشتے بھی کرتے ہیں اور صرف فرشتے نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے بھی ذکر کیا اور رب تبارک و تعالیٰ بھی ذکر فرماتا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آلہ حضرت کا ذکر حدیث میں ان کی فضیلت حدیث میں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ نام کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن اگر بصیرت کی آنکھیں ہو محبت کی نگاہیں ہو تو اس میں آپ کو آلہ حضرت کی ذات نظر آئیں گے آئیں گی آئیے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں اس لئے کہ میرا کام بتانا ہی نہیں دکھانا بھی ہوتا ہے اگر یہ آپ کو مانیٹر پہ دکھی ہو تو یہ کنزل امال حدیث کی کتاب بھئی یہ آ رہا نہیں ہے کیا ادھر مانیٹر پہ نہیں آ رہا ہے آچھا یہ گھومائیں گے تو آئیں گا کنزل امال حدیث کی کئی جلدوں میں ایک کتاب ملتی ہے موجود ہے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے امام حسام الدین ہندی نے اس کو جمع کیا حدیث رسولوں کو اس میں سیکڑوں حدیث ہیں کئی ہزار حدیث ہیں اس کی جل نمبر دس ہے جو آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر اس کا دو سو ونتیس ہے اور حدیث نمبر ہے ونتیس ہزار دو سو نو صاحب کنزل امال کہتے ہیں آئیے انہوں نے سند بعد میں لکھی ہے ڈیریک حدیث شروع کر دی ونتیس ہزار دو سو نو کی حدیث ہے میں کہہ میں سند کے ساتھ کیونکہ سند آخری میں لکھی میں شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ حدیث کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو یہ ہے انالحسن ابن علی رضی اللہ عنہ حدیث ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث امام حسن سب جانتے گے رسول اللہ کے نواسیت شہزادہ رسول سے یہ روایت مروی ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِ اللہِ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام حسن رضی اللہ عنہ نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے رحمت اللہ علیہ خلفائی آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر میرے نائبوں پر اللہ کی رحمت ہو میرے جو نائبین ہیں جو میرے خلفہ ہوں گے ان پر اللہ کی سرکار نے دعا کی سلاسہ مرات یہ اصل میں دوسرا نسکہ ہے اور میں جو سامنے میرے پاس ایک نسکہ ہے اس میں یہ الفاظ مزید ہے اور جو آپ کو اس کا نظر آرہا ہے اس میں یہ جملے نہیں لکھے ہیں بلکہ اس میں اور دوسرن اس کے میں ایک الفاظ زیادہ ہے سلاسہ مراتین یعنی اللہ کے نبی نے تین بار یہ کہا اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر تو پوچھا گیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفہ کون ہے آپ کے نائبین کون ہے تو اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی نبی نے فرمایا میرے خلفہ وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں میری سنت کو حیاء بخشتے ہیں زندہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کو تعلیم دیتے ہیں سنت کو زندہ کرنا اور لوگوں تک اس کو پوچھا دینا یہ کام ہوتا ہے مجدد کا چونکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی اپنے صدی کے مجدد ہے اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں آلہ حضرت کا بھی گویا ذکر اس حدیث میں آ گیا ہے کیونکہ جب نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر تو گویا نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ پہلے مجدد سے لے کر قیامت تک جتنے مجددین آئیں گے سب میرے خلفہ ہے اور آقا اپنے سارے خلفہ کو جانتے ہیں اس لئے ان کے لئے رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو اس فیرشت میں مجددین کی جو فیرشت ہے اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی کی بھی ذات ہے گویا رسول اللہ کی نگاہ میں آلہ حضرت بھی تھے اور پھر اس حدیث کو کنزل امبال کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا ہے جیسے مثلا امام ابن ساکر نے تاریخ دمشق القبیر کے اندر جلد ایک صفہ 61 پر لکھا امام ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضل ہی جلد ایک صفہ 46 پر لکھا اور امام فقر الدین رازی نے تفسیر قبیر کے اندر جلد ایک صفہ 275 پر لکھا آئیے ایک اور فضیلت مجدد کے بارے میں حدیث سے سنیں یہ حدیث کا تعلق بھی مجدد سے ہے یہ حدیث کی کتاب ہے سنانے دارمی اور دارمی شریف جو ہے یہ بڑی موتبر حدیث کی کتاب ہے امام دارمی رحمت اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام عبدالعوت کے استاد ہیں یہ تین پڑے ہیں اماموں کے استاد ہیں اور بھی ان کے شاگرد ہیں لیکن یہ تین جو صحاب سیاہ ستہ میں جن کا ذکر اور شمار آتا ہے ان کے بھی استاد ہیں امام بخاری کے ہیں امام مسلم کے امام عبدالعوت کے ہیں سنانے دارمی دو جلدوں میں ہیں حدیث کی ان کی مشروع معروف کتاب ہے تنانچہ سنانے دارمی کی جن نمبر ایک ہے صفحہ ایک سو چھے سٹھ ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے تین سو سی امام دارمی نے پوری سندہ بیان کی اور سندہ پہنچایا انہوں نے کہ ہم نے ان سے سنا ہمیں انہوں نے خبر دی انہوں نے ان کو خبر دی وغیرہ وغیرہ سندہ پہنچا کے کہتے ہیں انی الحسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن سے روایت ہے اور شارعین کہتے ہیں حسن سے مراد امام حسن نہیں ہے بلکہ کون ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ حدیث پہلی والی گزری جو رسول اللہ کے نواسے ہیں اور یہ امام حسن بصری ہے جو بصرا کے رہنے والے تھے طبع تابعی ہے جلیلو قدر طبع تابعی بلکہ بعض روایتوں کے مطابق بعض صفیہ کے نزدیک حضرت مولا کائنات حضرت علی کے شاگردوں میں بھی شمار ہوتا ہے تو امام حسن بصری سے روایت ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا سرکار سے حدیث ہے منجعہ الموت آقا نے فرمایا کہ دوران حصول علم اگر کسی کو موت آ جائے کوئی علم حاصل کرتا رہے اور اسی درمیان میں اس کو موت ہو جائے وَهُوَ يَطْلُوبُ الْعِلْمِ لُوْيُحِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيْنَ دَرْجَاتٌ وَهِدَتٌ فِي الْجَنَّةُ آقا نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرتا رہے علم حاصل کرتا رہے اسی درمیان اس کی موت آ جائے انتقال ہو جائے اور علم حاصل کرنے کا مقصد اس کا یہ ہو اس کا مقصد یہ ہوا علم حاصل کرنے کا کہ وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے وہ علم کے حصول کیلئے اس کی مقصد اور کوشش کس لئے ہو کہ اسلام کو زندہ کرے اسلام کو احیاء بخشے اسلام کو مضبوط کرے تو آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے اور نبی کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوں گا یہ مقام ہوں گا نبی ایک درجہ اس سے بلند ہوں گے اور وہ نبی سے ایک درجہ صرف کمتہ روں گا یہاں رسول اللہ کی ذات نہیں ہے آپ حضور کو شمار نہ کریں گے قوم بنی اسرائیل کی انبیاء مراد کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہے لیکن نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی جماعت کے علماء کو اور یہاں خاص مجدد کا اس کا کامی ہی ہوتا ہے کہ اسلام کو زندہ کرنا اسلام کو حیاء بخشنا تو اسلام کی تجدید کرتا ہے فتنوں سے اسلام کو بچاتا ہے اور جتنے فتنے پیدا ہو جائے سب کا قلعہ کما کر کے اسلام کو صاف سترا کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ جنت کے اندر انبیاء سے ایک درجے وہ کم تر ہوں گا ایک درجے انبیاء اور اس کے درمیان میں فرق ہوں گا یہ سننے دارمی کی حدیث تھی اور اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ماجم العصد کے اندر جل نو ہے صفحہ اکسو چورتر حدیث نمبر نو آزار چار سو چوپن اور اس کو امام حیثمی نے مجموع زوائی جل ایک صفحہ اکسو تیویس پر لکھا امام منظری نے اترخیب و ترہیب جل ایک صفحہ تیرپن حدیث نمبر اکسو دس ابن ساکر نے تاریخ دمشق القبیر جل ایک صفحہ اکسٹر پر لکھا آئیے مجدد کے بارے میں ایک تیسری اور آخری حدیث سن لیں یہ صاف سری مجدد کے ہی بارے میں حدیث ہے اور یہ سننے ابو دعوت یہ سیحہ ستہ جو چھے حدیث کی صحیح کتابیں آتی ہیں بخاری مسلم ابو دعوت ترمیزی نسائی ابن ماجا ان چھے میں یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے مسلم کے بعد ابو دعوت شریف کی جل نمبر چار ہے صفحہ نمبر تین سو تیرہ کتاب الملاحیم حدیث نمبر چار آزار دو سو اکینوے چار آزار دو سو اکینوے اور روایت ہے ابو حریرہ سے چلی لو قدر صحابی ابو رورہ امام ابو دعوت نے پوری سنر بیان کی حدیث نہ سلمان بن دعوت المحریو ہم سے حدیث بیان کی سلمان بن دعوت محری نے اکبر نہ ابن وحبین وہ سند پہنچائی انہوں نے یہاں تک کے انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا اور پھر یہاں تک کے روایت ابو حریرہ تک پہنچائی اور کہا کہ قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے محمد دعوت کہتے ہیں اور کونسی روایت ہے جملہ انداز سنے ابو حریرہ سے روایت ہے اس علم سے جو انہوں نے رسول اللہ سے حاصل کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کچھ ابو حررہ نے علم حاصل کیا اس علم میں یہ بھی بات ہے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آقا نے اِنَّ اللَّهَ يَوَسُ لِحَاذِهِ الْأُمَّتِ عَلَىٰ رَاسِ قُلِّ مِعَاتِ سِنَاتٍ مَنْ يُجَدِّدُوا لَحَا دِينَهَا آقا نے فرمایا کہ لوگوں اس عمت کے لیے ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبوس فرماتا ہے ہر صدی میں ہر صدی کے آخر میں میری عمت میں اللہ ایک شخص کو مبوس فرماتا ہے اور وہ شخص کرتا کیا ہے اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے دین کو نکھارتا ہے تو جو یہ تجدید کرتا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ مجدد ہوتا ہے اور یہ حدیث بلکل صاف سری مجدد کے بارے میں آتی ہے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص لفظ ہے اِنَّ اللَّهَ يَوَسُو بے شک اللہ اس کو محبوس کرتا ہے یعنی اس بات سے پتا چل گیا کہ آپ اور ہم کسی کو مجدد نہیں بناتے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر ہوتا ہے وہ مجدد بنتا ہے کیونکہ اللہ اس کو محبوس فرماتا ہے اور جس کو محبوس فرماتا ہے وہ دین کو نکار کر پیش کر دیتا ہے اس حدیث کو امام ابودعوت کے علاوہ امام حاکم نے بھی لکھا ہے المستدرق کے اندر اور اس کو امام طبرانی نے بھی ماجم العصد میں لکھا میں حدیث اصفہ نمبر ابھی چھوڑ دے رہا ہوں وقت بچانے کے لئے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں لیا امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق القبیر میں لکھا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر لیا ابن عدین القامل میں امام ابو نائم نے احیلیت الولیاء میں امام جلال الدین سیوتی نے جامع سغیر میں اور امام ابن بجزار نے المسند کے اندر یہ میں نے تین حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کی جو مجدد کی تعریف ہے اس میں مجدد کی اوصاف ہے مجدد کی شان ہے اور چونکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی صدی کے مجدد ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ آلہ حضرت کا ذکر بھی گویا اس حدیث کے تحت آ جاتا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے آبا اور اجداد اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہندوستان سے بلکہ کندھار سے ان کے آبا اور اجداد کندھار تھے خاندانی یا نصبی اعتبار سے پتھان تھے آلہ حضرت قبیل بڑھچ یا بڑھچ اس سے آپ کا تعلق ہے مگلیہ اہد کے اندر یہ خاندان ہندوستان آتا ہے آلہ حضرت کے خاندان میں سپاہ گری کا پیشہ تھا مطلب فوج میں تھے مگر آپ کے دادا سے پھر یہ معاملہ پلٹا اور آلہ حضرت فاضل بریلوی کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان یہ علم کی طرف راغیب ہوئے اور وہاں سے پھر اس خاندان میں علم اور علم کی خدمات کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے والد کا نام حضرت علامہ نقی علی خان رحمت و رزوان آلہ حضرت کے ولادہ دس شوال بارہ سو بات ترجری کو بریلی شریف میں ہوئی محلہ جسولی اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے چودہ جون اٹھارہ سو چھپن آلہ حضرت فاضل بریلوی کی جو تاریخ ولادت ہے آلہ حضرت نے خود قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ سے اس کے آداد نکالے قرآن عظیم کی آیت کریمہ جو سورہ مجادلہ پار اکٹھاویس اور آیت نمبر باویس ہے آخری سورہ مجادلہ کی آخری آیت اس کے جو عدد ہے بارہ سو بات تر وہی عدد ہے آلہ حضرت کی تاریخ ولادت اور آیت کریمہ کیا ہے گویا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مزداق نظر آتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور جبریل کو ان کا مددگار بنا دیا روحِ قدس کو پاک روح کو یعنی جبریل مراد ہے ان کا مددگار کر دیا اس آیت کے جو عدد ہے وہ ہے بارہ سو بات تر اور وہی تاریخ ہے سنِ ولادت ہے آلہ حضرت کا بارہ سو بات تر ہجری آلہ حضرت فاضل بریلوی کا مختصر تھا میں ایک تارو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اصل موضوع کی طرح باؤں گا چار سال کی جب آلہ حضرت فاضل بریلوی کی عمر ہوتی ہے تو چار سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ آپ نے ختم فرمایا اور سالے تین سال کی جب عمر تھی آلہ حضرت کی تو خود آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو حیاتِ آلہ حضرت میں آپی کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد حضرت علامہ زفر الدین بہاری علی رحمت الرزوان نے حیاتِ آلہ حضرت جل نمبر ایک سب ایک سو چھے پر ویان کیا کہ آلہ حضرت فرماتی میری عمر کچھ ساڑھے تین سال کی تھی میں اپنے گھر کے سامنے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا ایک عربی شخص آئے گھوڑے پہ سوار تھے ہندوستان کے معلوم نہیں ہوتے تھے ہندوستانی نہیں تھے عرب کے رہنے والے لگتے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا پھر مجھ سے عربی میں پوچھا کیا تم رضا علی کے بیٹے ہو داپوتے ہو میں نے کہا جی کہا کیا نقی علی خان کے صاحب زادے ہو میں نے کہا ہاں اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال شروع کیا میں جواب دیتا رہا فرماتے پیتالیس میٹ وہ عربی میں مجھ سے گفتگو کرتے رہے پیتالیس میٹ میں ان کو عربی میں جواب دیتا رہا ساڑھے تین سال کی عمر میں عالی حضرت فاضل بریلوی کے علم کا یہ عالم تا چار سال میں تو قرآن کریم ناظرہ ختم کیا مگر قرآن عظیم کی ناظرہ ختم کرنے سے پہلے ہی ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو فرمارے تو کہنا پڑے گا کہ یہ سیکھا نہیں تھا بلکہ اللہ نے سکھایا تھا یہ علم لدنی تھا جو عالت کو عطا کیا گیا ساڑھے تین سال کی عمر میں مارے گا بچہ تو ممہ حپا یہ بولتا ہے اور عالی حضرت کی شان یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں آپ عربی میں گفتگو کرتے ہیں چھ سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو چھ سال کی عمر میں جس نے ایڈے ملاد النبی کے موقع پر پونے دو گھنٹے آپ نے مسلسل تقریر فرمائی آٹھ سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی آٹھ سال کی عمر میں شرع تھی وہ خدایت نو کی جو عربی کی گرامر کی کتاب ہے نو صرف نو جو گرامر جس کو کہتے ہیں نو اس پر شرع لکھی حالانکہ یہ تنی مشکل کتاب ہے کہ آج بھی مدرسین جب درد دیتے ہیں تو درد دیرے سے پہلے ایک نظر ان کو بھی دوڑانا پڑتا ہے مگر آٹھ سال کی عمر میں عالی حضرت فادل بریلوی نے پہلے باہر مطلب جو ہے قلم اٹھایا اور ہدایت نو کی شرع لکھی آٹھ سال کی عمر میں ہی آپ نے پہلا فتوہ دیا حالانکہ یہ فتوہ بہن سے تو مفتی نہیں تھا بازاپتہ نہیں تھا اس کا واقعہ یہ ہے حیاتِ آلہ حضرت میں علامہ زفر الدین جلد ایک سب ایک سب تیویز سے فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے آلین تھی ان کا نام تھا مولانا ارشاد رامپوری رامپور کے رہنے والے تھے ان کا فتوہ آیا آلہ حضرت کے والد کے پاس تصدیق کے لیے کہ آپ بھی اس سے متفق اور دستخط کر دیں ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا آلہ حضرت فادل بریلوی کی نظر پڑی آلہ حضرت نے کچھ اس پر اعتراضات کیے اور اس کے بعد اپنی جانب سے ایک دوسرا جواب وہاں تحریر کر دیا اور کاغذر رکھ کے آپ چلے گئے آلہ حضرت کے والد اللہمہ نقی علی آئے دیکھا تو ایک جواب تو وہ تھا جو مولانا ارشاد رامپوری کا تھا اور دوسرا جواب یہ تھا تو آلہ حضرت کی رائٹنگ دیکھ کر پہچھان گئے خط دیکھ کر کہ آلہ حضرت کا کام میں بلائے آپ اب بلانے کے بعد فرمایا کہ صاحب زادے یہ آپ نے لکھا ہے کہا جی کہا مولانا ارشاد رامپوری پر آپ نے یہ اعتراض کیا ہے کہا ہاں آلہ حضرت نے ان کے دلائل دیکھے تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صاحب زادے اچھا لکھا لیکن یہ ابھی عمر نہیں ہے کہ ابھی آپ فتوہ دیئے اس وقت منع کر دیا اور جب آلہ حضرت چلے گئے تو اپنے تمام شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا میرے صاحب زادے نے جو فتوہ لکھا ہے خدا کی قسم اچھے بڑے سے بڑا بھی ایسا نہیں لکھ سکتا جو احمد رضا نے لکھا لیکن میں نے روکا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے کتاب مکمل کر لے اپنا کورس مکمل کر لے اس کے بعد ورنہ ادھر ذہن منتقل ہو گیا تو جو حاصل کرنا چاہتے ہوا دورا رہ جائیں گا تو بزابتہ تو نہیں تھا لیکن آٹھ سال کی عمر میں گویا پہلا فتوہ دیا اور دس سال کی جب عمر ہوئی تو آلہ حضرت نے مسلم السبوت جو کتاب عربی کی اس کا حاشیہ لکھا اور بارہ سو چھہسی ہجری کے اندر تیرہ سال دس ماہ پانچ دن کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ عالم ہو کر فارغ تحصیل ہو چکے تھے تیرہ سال کی عمر میں آپ مکمل عالم بھی ہو گئے تیرہ سال کی عمر میں ہی پہلا فتوہ بحیثت مفتی لکھا رضات کا مسئلہ تھا آلہ حضرت کے والید کو جب سامنے پیش کی ہے تو خوش ہوئے دستخدمی کی تصدیق کی اور خود بزاپتہ مور بنا کر آلہ حضرت کے سپرد کی ارکا ہے کہ آپ صاحب زادے آپ بحیثت مفتی آپ فتوہ دے سکتے ہیں تو تیرہ سال کی عمر سے مفتی بھی ہو گئے عالم بھی ہو گئے سارے مروچہ جو علوم تھے سب آلہ حضرت نے حاصل کی اور آپ کی دستار بندی ہو گئی اور اس وقت ایک بات بتا دو حالانکہ بھی موضوع نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اشرف علی تھانوی اور آلہ حضرت ایک مدرسے میں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو اس پر تو میری ایک مکمل تقریر ہے اس کا نام ہے ہمارا مجدد تمہارا مجدد تو ساڑھے تین گھنٹی کی اسی پر تحقیقی تقریر ہے کہ تھانوی صاحب کس عمروں میں کیا کرتے تھے آلہ حضرت کس عمروں میں کیا کرتے تھے تو ایک مثال تو میں دیا کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں آلہ حضرت عربی میں گفتگو کرتے تھے اور مولانا شہر علی تھانوی صاحب خود لکھتے کہ میری عمر پانچ سال تھی تو میں نے اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیشاپ کیا اب یہ کلک موضوع ہے میں نہیں چھڑنا چاہ رہا کیونکہ پھر میرا اصل تحقیق کی معاملہ رہ جائیں گا آپ والی تقریر سن لیں نیٹ پر جا کے کہ ہمارا مجدد تمہارا مجدد اس میں خود لکھتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی آئے میرے سر پر پیشاپ کرنا شروع کر دیا تو میں نے بھی کھن نس پال لی کہ بدلہ لے کے رہوں گا کہ میں بھی تاک میں تھا ایک دن یہ ہوا کہ بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے میں ٹیلے پہ چڑھا اور میں نے بھائی کے سر پر پیشاپ کیا اب بھائی جان نے دیکھ لیا کان محمودے کا عمر میں عربی میں گفتگو کر رہے ہیں چار سال کی عمر میں قرآن عظیم ختم ہو رہا ہے اور یہ پانس سال کی عمر میں بھائی کے سر پر پیشاپ کر رہے ہیں اور پھر ایک جگہ یہاں بھی لکھا کہا کہ مجھے وہ شرارتیں سوچتی تھی اس عمر میں جو اچھے اچھوں کو نہیں سوچتی تھی ایک مرتبہ ہمارے محمودے تھے کہتا ہے محمود صاحب بڑے تھکے تھکائے آئے کام سے والد صاحب نے تھیے کے کام پر رکھا تھا والدہ نے کھانا سامنے رکھ دیا مجھے شرارت سوچی گھر کے سامنے بازار تھا میں بازار گیا ایک کتے کا پلہ پکڑ کے لائیا اور دال کی رکابی میں ڈال دیا کہتے ہیں بیچارے محمود صاحب بڑے سیرے سارے تھے کچھ نہیں بولے چپ چاپ کھڑے ہو گئے تو یہ تھانوی صاحب شرارت کرتے تھے پاس سال کی عمر میں آلہ حضرت اور تھانوی کی عمر میں کل آٹھ سال کا ڈیفرینٹ تھا آلہ حضرت آٹھ سال اچھرہ بلی تھانوی سے بڑے تھے اندازہ لگا یہ تیرہ سال میں جب آلہ حضرت مفتی ہو گئے تو تھانوی صاحب کی عمر کتی تھی اس وقت کتے سال تو پاس سال میں دیوبن کے مدرسے کب گئے یہ مدرسہ نہیں گئے تھے یہ بھائی کے سر پہ پشاپ کر رہے تھے گھر میں تو ساتھ میں پڑھنا تو بہت دور کی بات آلہ حضرت نے دیوبن کے مدرسے کو بھی کبھی نہیں دیکھا دیوبن کا مدرسہ تو بہت دور کی بات میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی مائیکل آل شیف یہ ثابت کر دے کہ دیوبن شہر میں کبھی آلہ حضرت گئے ہو کبھی دیوبن کے شہر بھی نہیں گئے آلہ حضرت تو مدرسہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن میرے حال میرا وہ موضوع نہیں ہے پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس ہجری جمعہ کا دن اور خاص خدبے کا وقت جب خدبہ دیتا ہے اس خدبے کے وقت آپ کا وصال ہوا بریلی شریف میں جمعہ کے دن اس وقت آپ کی عمرتی 68 سال اور آپ نے چوپن سال کل جو ہے فتوہ نویسی میں گزارے تیرہ سال سے اگر آپ مائنس کریں 68 میں تو کتنے نکلیں گے چوپن سال 54 اور چوپن سال میں فتاوے تو چھوڑیے آخری وقت کے فتاوے کو جمع کیا شاگردو نے آخری آخری وقت کے کہ فتوہ کو جمع کرنے کا احتمام نہیں کیا گیا جب آخری وقت کے جب جمع کیے گئے تو تیس جلدوں میں فتاوے رضویہ سامنے آتی ہے تیس جلدوں میں اور تیرہ سو کتابیں آلہ حضرت کی مختلف علوم و فلوم پچپن علوم و فلوم پر آتی ہے میں آج آلہ حضرت کے کچھ علوم پر گفتگو کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے جس کے لئے آپ کے لئے پروجیکٹر لگایا گیا پہلے میں یہ تو بتا دوں کہ ہمارے امام کی شان کیا ہے ایسا کوئی شان کا کوئی ملوی کسی جماعت میں ہو تو میں دعویٰ کرتا ہوں جو پیش کر کے دکھا دے اتنے پچپن علوم پر مہارت جس میں سائنس بھی ہے جاؤومیٹری بھی ہے علم کیمیہ بھی ہے علم کیمیہ جاؤومیٹری ایک ہی چیز کو کہتے ہیں تیبیات ہے فیزکس ہے جس کے اندر میتھمیٹیس ہے اورکھمیٹیک ہے قرآن حدیث تو ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ بھی آلہ حضرت نے لکھے لیکن آج میں ایک نئے گوشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آلہ حضرت کی کچھ کتابیں میں یہاں ملائے بھی ہوں دکھانے کے لیے دیکھیں کتنے دیر وقت ساتھ دیتا ہے اٹھاروی صدی تا اب یہ سائنس کے میں علوم پر آلہ کیمہارت بتا رہا ہوں کہ سائنس تھا اپنے وقت کے کتنے بڑے تھے آلہ حضرت اٹھاروی صدی تک سائنس یہ مانتا تھا کہ ایٹم کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتی اب یہ پہلے مجھے ایٹم سمجھانا پڑیں گا ورنہ آپ ایٹم کچھ اور سمجھ لیں گے اول دے نا کوئی اچھا ایٹم آیا ایک ہے مارکٹ میں وہ آلہ ایٹم نہیں ہے سائنس کی اسطلاح میں ایٹم اس سرے کو کہتے ہیں جس کو انگلیش میں کہا smallest unit of matter not divisible ایسا ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو ایک آخری وہ ذرہ آخری وہ ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو میں بہت آسانی کر کے سمجھا دوں مثال کے طور پر یہ پلاسٹک کی ڈبی ہے اس کو آپ توڑتے توڑ کے ایک ٹکڑا لیتے ایک ٹکڑا فیک دیتے دوسرے ٹکڑے کو پھر توڑیں پھر ایک ٹکڑا فیک دیں ایک ٹکڑے گھبر رکھیں اس کو پھر توڑیں توڑتے رہیں توڑتے رہے آخر میں ایک ایسا ذرہ بچ جائے یہ پلاسٹک کے ٹکڑے کا ایک ایسا باریک ذرہ جس کو توڑنا آپ کے لئے ناممکن ہو جائے جس کو آپ مشین سے بھی نہ توڑ سکے اس کو سائنس کی دبان میں کہتے ہیں ایٹم اٹھاروی صدی تک کہا جاتا تھا کہ ایٹم وہ لاش ذرہ ہے اب اس کو توڑنا ناممکن ہے اس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا اس کو تقصیر نہیں کیا جا سکتا لیکن اٹھارہ سو اٹھانوے نائنٹی ایٹ اٹھارہ سو ایٹین نائنٹی ایٹ یہ سن یاد رکھے بس یہ سن پر میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھارہ سو اٹھانوے نائنٹی ایٹ میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں جی جی تھامسن ایک سائنس دا آیا یہ پہلا سائنس ہے جس نے انکشاف کیا اور جس نے کہا کہ نہیں ایٹم میں ایک منفی نگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے ایک نگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے مطلب اس کو بھی توڑنا ممکن ہے وہ آخری ذرہ نہیں ہے جس کو آپ اٹھم بولتے ہیں اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے دوسرا ونیس سو گیارہ میں اس کے جی جی تھامسن کے تیرہ سال کے بعد ونیس سو گیارہ میں ایک سائنٹیس آیا ریتھارڈ فورڈ ریتھارڈ فورڈ کہتا ہے کہ اٹھم تقسیم کیا جا سکتا ہے ایسی مشنریہ کوئی سائنس ایٹم کہتا ہے کہ توڑنا نا ممکن ہو اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے ونیس سو گیارہ میں ریتھارڈ فورڈ نے کہا اور اس کے بعد ونیس سو تیرہ میں یعنی اس سے دو سال کے بعد پھر ایک اور سائنٹیس سے آتا ہے اس نے ریسرچ کی جس کا نام تھا نیل بوہر اور نیل بوہر نے کہا کہ اس میں جو خامیہ تھی جی جی تھامسن کے نظریے میں اور ریتھارڈ فورڈ کے نظریے میں اس کو دور کیا اور خامیہ دور کر کے اس نے دنیا میں سائنس کی دنیا میں پہلی بات انکشاف کیا کہ کوئی بھی ذرہ ہو اس میں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں منفی اور مضبط دونوں ہوتے ہیں الیکٹران اور نیوٹران جس کو کہا گیا ہے سائنس جو پڑھتے ہو بچے سمجھ رہوں گی اس بات کو لیکن سب سے پہلی جو تحقیق ہوئی تھی کہ ایٹم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ سائنس جو کون تھا بھول گئے ابھی جے جے تھامسن کس سن میں کہا اٹھارہ سو اٹھانو اور نائنٹی ایٹ میں مگر آپ تحجیب کریں گے اٹھارہ سو اسی میں یعنی جے جے تھامسن سے اٹھارہ سال پہلے آلہ حضرت فاضل بریلیو نے کتاب لکھی اور اس میں انکشاف کی اور تحقیق کر کے بتایا کہ ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اٹھارہ سو اسی میں پھر آپ سوچ رہوں گے کہ یار جب اٹھارہ سو اسی میں ہی آلہ حضرت نے لکھ دیا تھا تو بھی جے جے تھامسن کا نام پہلے کیوں لیا گیا پھر آلہ حضرت کا کیوں نہیں تو اس میں سننی ہو کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی آئیے پہلو کتاب کا میں آپ کو دکھا دوں یہ کتاب موجود ہے اب بھی آپ اس کو پڑھ کے آلہ حضرت کی تحقیقات کو دیکھ سکتے ہیں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں اس کتاب کا نام ہے رسالہ ردے در فلسفہ قدیمہ اور عربی اس کا نام بڑا لمبا چوڑا نام ہے اٹھارہ سو اسی میں آلہ حضرت نے لکھا یعنی جے جے تھامسن سے اٹھارہ سال پہلے مگر افسوس کی ایک کتاب اس وقت نہ چھپکے چالیس سال کے بعد ونیس سو بیس میں چھپی تو یہ سنیوں کی جو گفلت تھی اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ سائنس کے دنیا کی سب سے پہلی ایٹم پر تحقیق کرنے والے امام احمد رضا تھے مگر ہماری گفلتوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ کتاب چالیس سال بعد چھپی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھارہ سو اٹھین نو کے تحت جے جے تھامسن کا نام صفحہ اول کی فیہریسٹ میں آگیا اگر یہ اٹھارہ سو اٹھین نو میں ہی چھپ جاتی یا اس سے پہلے چھپ جاتی تو آج دنیا کو ماننا پڑتا ہے کہ ایٹم پر تحقیق کرنے والا جے جے تھامسن نہیں ہیں بلکہ پہلا شخص امام احمد رضا ہے لیکن یہ گفلت اعلیٰ حضرت کی طرف سے نہیں تھی اعلیٰ حضرت فادل بریل بھی تو اپنی تحقیقات کلم بن کر چکے تھے محفوظ فرما چکے تھے یہ ہم جیسے سنیوں کا کام تھا کہ اس رسات اس تحقیق کو دنیا کے سامنے لاتے لیکن افسوس اور آج بھی اعلیٰ حضرت کی ایسی کئی کتابیں ہیں ایسی کئی کتابیں جو کلمی کتابیں ہیں جو آج تک چھپی نہیں ہیں صرف کلم کی حدو تک رہ گئی ہے اگر آج اس کو دنیا کے سامنے لائے تو ایسے ایسی تحقیقات ہیں جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے کہ جو آج اتنی ترقی کے بعد سائنس نہیں سوچتا وہ آج سے دیڑھ سو اور سو سال پہلے آلہ حضرت فاضل لبریل بھی سوچ چکے ہیں مگر افسوس کہ ہماری توجہ ان تحقیقات کی طرف نہیں ہے بلکہ ہم خرافاتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں سنیت کا نام خرافاتی مذہب بنا دیا ہم لوگوں نے اس طرف تحقیق کی ضرورتیں بہرحال یہ ایک میں نے آلہ حضرت فن کے تعلق سے بتایا ایک علم ہوتا ہے علم فلکیات اور دو میں اس کو علم فلکیات بولتے ہیں ہم لوگ لیکن اگر اس کو میں انگریزی میں کہوں تو جس کو آسٹرومہ آسٹرومی آسٹرومی یہ کہتے ہیں علم فلکیات یعنی اس میں کیا ہوتا ہے ستاروں کے بارے میں جو معلومات حاصل کی جاتی ہے چاند کی گردیش سورج کی گردیشیں سیاروں کی گردیشیں اس پر رساج گفتگو ہوتی ہے یہ ایک علم ہوتا ہے یہ بھی ایک سائنس کے تعلق رکھتا ہے اس علم کا سترہ دسمبر ونیس سو ونیس یہ آل عدد کا زمانہ ہے اس وقت ایک بہت بڑا پروپیسر تھا ایک بہت بڑا سائنٹیس تھا جس کا نام تھا البرٹ پروپیسر البرٹ ایف پورٹا اس کا نام ہے کیا ہے البرٹ ایف پورٹا یہ مشیگنی انورسٹی تھی امریکہ کی وہاں کا یہ چیف تھا اس زمانے میں اس نے تحقیق اس نے اپنے ریسرچ کے مطابق ایک بات دنیا کے سامنے لائی اور دنیا کے تمام اخباروں نے اس کو چھاک دیا اس نے کہا کہ سترہ دسمبر تاریخ کے ساتھ لکھا اس نے کہا سترہ دسمبر ونیس سو ونیس کو سورج کے سامنے یہ یہ سیارے آ جائے گی فلا سیارہ آئیں گا فلا سیارہ آئیں گا فلا گرے یہ گرے آ جائیں گا یہ گرے آ جائیں گا اور ان کی اپنی کشیشیں ہیں سورج کی اپنی کشیش ہے یہ کشیشیں ایک دوسرے پر ٹکرائیں گی نتیجہ یہ ہوں گا کہ سورج کے اندر کچھ چھیر پڑ جائیں گے سورج کے کچھ تکڑے کچھ حصے ٹوٹیں گے اور دنیا کے ان ان ملکوں پہ وہ گر سکتے ہیں اور دنیا سے یہ ملکوں کا نام و نشان مٹ جائیں گے اس تحقیق کو پوری دنیا نے مان بھی لیا سارے زمانے کے سائنٹیس سے انہوں نے اس کی حامیہ ملا دی کہا کہ بلکل اس کی تحقیق جو ہے اور اس کی جو پیشنگوی ہے بلکل صحیح ہے یہ پیشنگوی ہے ایسا ہونے والی ہے اور ایسا ہونا ہی ہے اس زمانے میں باقیپور سے انڈیا کا ایک شہر تھا باقیپور ابھی پتہ نہیں کیا نام ہے باقیپور ہے یا پتہ نہیں مجھے وہ یوپی والے بتائیں گے یوپی کا ہے وہ باقیپور سے ایک اخبار نکلتا تھا اس کا نام تھا ایکسپریس اس اخبار میں بھی یہ خبر چھپی اور یہ اخبار کسی نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے پیش کیا اور بتایا ہے کہ پروپیسر البٹ ایف پوٹا کہتا ہے کہ سترہ دسمبر ونیس سو ونیس کو یہ ہونے والا ہے اب پوری دنیا میں خوف کا عالم تھا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کا بریلی شریف سے خود اپنا ایک اخبار نکلتا تھا اور اس کا نام تھا الراسا اپنی نام سے وہ جاری کیا تھا اس میں آلہ حضرت نے کس طوار ایف پوٹا کا رد کیا اور رد کر کے بتایا ہے کہ ایف پوٹا کی پیشنگوی غلط ہے وہ کہہ رہا سترہ دسمبر کو یہ یہ سیارے ان ان جگہوں پر ان ان درجوں میں ہوں گے یہ غلط کہتا ہے بلکہ سیاروں کی گردیشیں اس وقت اس طرح ہوں گی اور اس کا سورج پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور نہ سورج کے کوئی حضہ ٹوٹیں گے اس طرح کا کوئی قیامت دنیا میں نہیں آنے والی ایف پوٹا کی پیشنگوی کلاتے اور یہ ایک جذباتی بات نہیں تھی اسلامی پوائنٹ آف یو سے نہیں تھا بلکہ سائنس کی زبان میں اسی کے نظر یہ کا رد کیا اب جب الرازہ میں کس طوار چھپا تو کسی نے وہ ساری کس طے نیو آرک کا ایک پیپر تھا نیو آرک ٹائمز اس کا نام ہی تھا نیو آرک ٹائمز اس میں بھیج دیا اس نے آل حضرت کی تحقیق کو انگریزی میں ٹرانلیشن کیا ایپ پوٹا کی تحقیق اور آل حضرت کی تحقیق ساتھ ساتھ چھپنے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے سائنس دانوں نے آل حضرت کا مذاب ہوت کہا کہ صاحب یہ مولوی صاحب ایپ پوٹا کا رت کر رہے ہیں اتنا بڑے سائنس دا کا یہ رت کریں گے یہ مولوی صاحب ان کو کیسا مستا اس بارے میں مگر آپ سب جانتے ہیں اور آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں اگر کوئی اس وقت سنا ہو آپ نے میرے خیال اس وقت کے کوئی زندہ شاید بچے نہیں ہوں گے انیس سو انیس کی بات بتا رہا ہوں لیکن آپ تاریخ کئی مطالعہ کر لیجئے سترہ دسمبر آیا سترہ دسمبر کو پوری دنیا کے مائر فلکیات بڑی بڑی دربی نے لے کے بیٹھے رہے کہ کیا ہوتا ہے کب چھے دوتا ہے سورج میں کب اس کے عزت ٹوٹے ہیں سترہ دسمبر جانے دیجئے ابھی دو ہزار پندرہ لگ گیا اب تک کو قیامت نہیں آئی اب تک کو قیامت ایک پوٹا کی پیشن کو بھی غلط ثابت ہوئی اور اٹھارہ دسمبر کو نیو آرک ٹائم جب چھپا تو اس میں آل عدد فاضل بریلوی کی تعریف کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم انہیں تو مولانا سمجھ رہے تھے مگر جو انہوں نے پیشن کو بھی کی تھی اور سیاروں کی گردیشیں ان کی حرکتوں کے بارے میں جو کہا اور جو جو سیاروں کے درجے بتائے تھے اس تاریخ کو سترزمبر کو سیارے وہی پر موجود تھے اب وہ کتاب کونسی ہے وہ چھپ چکی ہے مارکٹ پر موجود ہے آپ چاہے تو لے سکتے ہیں فلال اگر آپ کو الگ نہ ملے تو فتا و رضویہ شریف کے اندر یہ آپ کو مل جائیں گی فتا و رضویہ کے اندر یہ رسالہ وہ کتاب موجود ہے اس کا نام ہے معین مبین بہر دور شمس و سکون و زمین یہ ہے وہ رسالہ جو ایف پوٹا جو پیشن گوی کے خلاف ہے اور آلاز نے پوری سائنٹیفک دلیلیں دیئے اس میں کہ اے پوٹا کی پیشن گوی میں کیا خامیہ ہے اور ایک بڑی مدھدار بات دیکھئے کتنی دلیلیں سے اس کا رض کیا پتا ہے آپ کو سترہ تو میں سوچنے لگا سترہ ہی کیوں تو میرے خیال آگئے کہ اس نے کہا سترہ دسمبر تعالی نے کہا تیرہ سترہ دسمبر کو سترہ دلیلیں سے کٹوں گا اور میرا عشق کہتا ہے کہ اگر وہ تیر دسمبر بول دیتا تو آل حضرت پر تیسی دلیلیں دیتے لیکن انہوں نے سترہ بہلا تو سترہ ہی دلیلوں سے رد کر دیا اور وہ آج رسالہ پڑھیں فتح رضیوں میں موجود ہے الک سے بھی ملتا ہے تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گی آپ کا دل خوش ہو جائیں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آل حضرت اپنے وقت کے کتنے بڑے سائنٹیسٹ ہیں آئیے ایک نظر کیا بتاؤں زمین کی گردش کے تعلق سے فیسا گورت جس کو انگریزی میں پیتھا گورت کہتے ہیں اور ہمارے اردو وہ بولنے والے اس کو فیسا گورت بولتے ہیں انگریزی میں پیتھا گورت اس کے بعد سارے آرٹھومیٹک کے وہ اصول ہے جو پڑھائے جاتے ہیں جو طلبہ پڑھتے ہیں سائنس ان کو پتا ہے کہ کیا کیا اس کے اصول ہے فیسا گورت پہلا سائنٹیس ہے جو کہتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے فیسا گورت سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں کہنے والا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے آج بھی یہی مانا جاتا ہے کہ زمین جو ہے گردش کرتی ہے گردش گھومتی ہے سورت کے اردیت گھومتی ہے اور زمین کے گھر چان گھومتا ہے فیسا گورت نے جب یہ پیشنگوی کی تو زمانے میں چرچ نے اس کو اس بات پر سزا دی چرچ گھومتی ہندو کی جتنے گرند ہے اس میں بھی لکھائے کہ زمین نہیں گھومتی تو گویا ان کے نزدیک اس نے دھرم کے خلاب مذہب کے خلاب عیسیت کے خلاب ایک اصول اور بات بیان کی چرچ نے اس کو سزا سنائی اور فیسا گورت کو اس زمانے میں موت کی سزا دی گئی تھی اب اس کا جب انجام لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد کسی بھی سائنس دانے یہ کہنے کی جورت اور ہمت ہی نہیں کہ زمین گردش کرتی ہے لیکن اٹھارہ سو اسی کے اندر فیسا گورت سے کچھ پہلے فیسا گورت کے کچھ بات محب کیجئے فیسا گورت بہت قدیم سائنٹ آئے اس کے بعد پروپیسر کاپر میکس ایک سائنٹیز آیا اور پروپیسر کاپر میکس نے پھر ہمت کر کے کہا کہ فیسا گورت کا جو نظریہ پیتھا گورت کا وہ صحیح ہے زمین گردش ہی کرتی ہے تو لوگوں نے اس کو کچھ توجہ دی کچھ لوگوں نے سنا کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا بہت اس کو فیلان سزا تو نہیں دی گئی کہا کہ بھائی ایک کو دو سزا دے چکے اب ایسے بولنے والے بہت پیدا ہوں گے کس کس کو ہم سزا دیں گے اس کو تنبیہ کی گئی ڈاڈ ڈپڑ کر کے اس کو خاموش کرا دیا گیا لیکن اٹھارہ سو اسی کے اندر پھر ایک بہت بڑا مشہور سائنس دا آیا جس کا نام ہے پروپیسر آئین اسٹائن آئین اسٹائن نے بھی کچھ تجربات سے اور کچھ دلیلوں سے بات کی اور دلیلوں کو پیش کر کے کہا کہ زمین گھومتی ہے گردش کرتی ہے اور پھر اس کی رفتار یہ ہے اور وہ ہے پوری دنیا برگی اس نے تحقیقات پیش کی اس زمانے میں آلہ حضرت کے ایک شاگر تھے وہ عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ماہرے سائنس بھی تھے ان کا نام تھا مولوی حاکم علی صاحب لاہور کے رہنے والے تھے آلہ حضرت کو انہوں نے خط لکھا اور یہ خط فتاوی ریزویہ کی ستاویسوی جل کے اندر موجود ہے اور خط لکھ کے کہتے ہیں کہ حضور آلہ حضرت کے مرید بھی تھے کہا حضور پروپیسر آئین اسٹائن نے کہا کہ زمین گھوم رہی ہے اور پوری دنیا کے سائنس دانوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو آپ بھی اس کو قبول کریں اور قرآنی آیتوں سے اور حدیثوں سے فوراں کچھ آئیٹ میں اسی چیزیں لکھ کر سامنے لائیں جس سے ہم سائنس دانوں کو دکھا سکے کہ جس کے بارے میں تم آج کہہ رہے ہو اس بارے میں آئے کیونکہ میں بھی مانتا ہوں کہ زمین گردش کر رہی ہے فتح رضوے کی ساتھوی ستاویسوی جل جو ابھی موجودہ نہیں تھی جلدوں میں آئیے اور اس کا صفحہ دو ستاویس اس پر آلہ حضرت نے جواب کیا دیا سن لیجئے کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ٹھہری ہوئی ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اس کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آئیتیں حدیث بھی موجود ہیں تو آلہ حضرت نے ان کے لئے ایک پورا رسالہ لکھا مستقل وہ ستاویسوی جل میں رسالہ موجود ہے یہ فتح رضوے کی ستاویسوی جل اور رسالے کا نام ہے نزول آیاتی فرقان بسقون و زمین و آسمان اس میں قرآن کی دلائل دیئے حدیثیں نقل کر دی تفاصل نقل کی اور ان کو فرمایا ہے ان سے فرمایا ہے کہ دیکھو اس کو پڑھئے آپ قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے حدیثیں بتاتی ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی تفاصیر کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساقی نے رکی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ سے متفق ہو جاؤں تو سائنس مسلمان ہو جائیں گی سائنس دا دیکھیں گے تو بڑے متاثر ہوں گے اور اسلام لے آئیں گے کہ دیکھو صاحب قرآن تو چودہ دو سال پہلے کہہ چکا ہے مگر آلات کی سوچ دیکھیں کتنی آلہ درجے کی سوچ جہاں ہمارے ذہن نہیں جاتے وہ آلات کا ذہن جاتا ہے کہا میرے عزیز سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ چتنے مسائل میں سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے ہم ہر مسئلے کو سائنس کے مطابق مورتے جائے تو ہوا یہ کہ اسلام سائنس نے قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا بات سمجھ میں آرہی ہے جملہ نہیں سمجھ میں آیا چلی تھوڑا سا آسان کرتا ہوں بھائی سائنس جانوں نے ایک بات کہی میں چل کے دور پر سائنس آگئے کہتے ہیں انسان بندر تھا قرآن کہتا نہیں انسان کو ہم نے حسین و جمیل چہرے پر پیدا کیا اب سائنس کو اگر سمجھانے بیٹھے آپ تو آپ بھی کہے نہیں حضرت آدم ماز اللہ سمجھانے کے لئے کہا حضرت آدم جو ہوتے ان کی شکل اچھی نہیں تھی تو ہوا یہ کہ آپ نے سائنس کو مسلمان نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا بلکہ ہونا یہ چاہیے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے معاملات میں جتنے مسائل میں سائنس کو اختلاف اسلام تھے وہاں پر اسلام کے نظریے کی تحقیق کر کے اسلام کے نظریے کو اجاگر کیجئے تب سائنس مسلمان ہوں گی اور اس کے بعد حضرت نے پھر ایک کتاب لکھی پوری ایک کتاب تو وہ لکھی جو میں نے آپ کو دکھایا جس کا نام تھا نزولِ آیاتی فرقان بسکون و زمین آسمان اور دوسری کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اس میں قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں صرف سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اور کہا کہ زمین رکی بھی ہے اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک سو پانچ دلیلیں دی جس سے بتایا کہ زمین ساقین گردش نہیں کرتی یہ وہ کتاب آپ کے سامنے جس کا اردو میں نام رکھا گیا زمین ساقین ہے اور اس کا اعلیٰ حضرت نے جو عربی نام رکھا تھا وہ تا فوز مبین در رد حرکت زمین یہ ابھی موجود ہے آپ کو مل جائے گا یہ میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر ایک سو پانچ دلیلیں دی اعلیٰ حضرت نے اور یہ رسالہ اب انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے یہ ہے انگریزی میں جس کا ترجمہ پروپیسر عبرار حسین صاحب نے علام اقبال اوپن یونرسٹی کے انہوں نے ایک انگریزی ترجمہ کے دو ترجمہ ہوئے ہیں اور ایک دوسرا عبدالحمی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے اردو سے انگریزی میں ترجمہ جس کا نام ہے ایف فائر سکسید ریفورٹنگ موشن آب ارث یہ انگریزی میں بھی آ چکی ہے بیرالہ بھی میں کچھ چیز ایسے بتانا چاہ رہا ہوں سائنس یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گردش کرتی ہے کوئی بھی سیارہ تو اس میں دو طاقتیں قوتیں ہوتی ہے ایک جازبیت کی اور ایک نافریت کی جازبیت یعنی کشش کھیچنے کی صلاحیت اور ایک نافریت یعنی پھیکنے کی بھگانے کی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹریکشن فورٹیشن جب تک یہ چیز نہ مانی جائے جازبیت یعنی کھیچنے کی طاقت اور پھیکنے کی طاقت تب تک کوئی چیز گردش میں نہیں آ سکتی آلہ حضرت نے پچاس دلیلوں سے جازبیت کا پہلے رد کیا کہا کہ سیاروں میں جو کشش آپ ثابت کرتے ہیں زمین کے اندر اور کشش کی بنیاد پہ گردش مانتے ہیں تو پچاس دلیلوں سے رد کیا کہا کہ زمین میں کشش نہیں ہے گریوٹی نہیں ہے زمین میں سائنس گریوٹی کو مانتا ہے آلہ حضرت گریوٹی کو نہیں مانتے اور نافریت یعنی پھیکنے کی صلاحیت اس کا بارہ دلیلوں سے رد کیا اور حرکت زمین پر ترتالی اس کل ایک سو پانچ دلیلوں سے آلہ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی آلہ حضرت کے بہت بعد تقریبا پنرہ سے بیس سال کے بعد سرسید احمد خان صاحب ہے جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے انہوں نے بھی کتاب لکھی اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے سرسید صاحب کا کہ زمین گردش نہیں کرتی اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا قولِ مطین در ابتالِ حرکتِ زمین مگر آلہ حضرت کی خاصیت یہ ہے کہ آلہ حضرت پہلے شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین رکی بھی ہے گردش نہیں کرتی جس وقت ساری دنیا زمین کی گردش کو تسلیم کر چکی تھی اور دوسرا آلہ حضرت نے فوض موبین میں جتنے دلائل ایک سو پانچ یہ سب سائنٹیفک دلیلیں دی قرآن و حدیث سے نہیں سلیے کہ بعض سائنسدانوں کو سمجھانا ہے سائنسدان قرآن و حدیث نہیں مانیں گے جب وہ تک ان کے مجاز کے عذاب سے دلائل سے بات نہ کی جائے اور سر صحیح صاحب نے کہا قرآن و حدیث کی بات کی بہرحال آلہ حضرت کی جب یہ کتاب مارکٹ میں آئی تو اس کو انگریزی میں ٹرانلیشن کر کے جرمن بھیجا گیا اٹلی بھیجا گیا امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا گیا تو جرمن کے ایک سائنسدان وہاں کے جب آلہ کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تو سو سائنسدان آلہ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوئے اور متفق ہو کے انہوں نے ایک پوری کتاب لے کی جس کا نامی ہے کتاب کا ہندرد آثار اگینس آئین اسٹائن یہ کتاب کا نام ہے انہوں نے سو سائنسدانوں نے آلہ سے اتفاق کیا کہا کہ مولانا احمد رضا کی جو تحقیق ہے وہی صحیح ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے ونیس سو اکیسی میں گلیسو کے ایک سائنسدان ہے گلیس کو ایک کنٹری کا نام ہے نام سنا ہوں گا آپ نے پروپیسر وائن برگ ان تک جب آلہ کی کتاب پہنچی تو یہ بھی سائنسدان انہوں نے بڑی ریسرچ کیا اور آلہ کے نظریہ پہ غور کیا اب متاثر ہوگا پھر ایک کتاب لے کی کتاب کا نام ہے دا فست تھری منٹس اور اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے اس سائنسدانوں کو دوبارہ ریسرچ کرنی چاہیے لیکن بہرحال آج سائنس اس پر زیادہ زور دیتی ہے کہ گردش زمین کرتی ہے لیکن میں آلہ حضرت سے کی ایک شان یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت صرف ایک محض مولوی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ماہرے سائنسدان ماہرے علم میں علوم میں سائنسدان بھی تھے ماہرے طب بھی تھے طب پر بھی کتاب آلہ حضرت کی آرثمیٹک میٹھمیٹیس اس پر بھی آلہ حضرت کی کتابیں ایک ایک پہ بات کریں تو کافی لمبی بات ہو جائیں گی گرامو فون کا نام سنا ہوں گا آپ نے لیکن بہرحال کچھ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کل اطراز نہ کریں اس لئے میں ایک بات وضاحت کر دوں دیکھیں زمین رکی ہے یا گردش کرتی ہے کہ نظریہ ہے سمجھ رہے نا اور نظریہ رد ہوتے ہیں نظریہ اٹل نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ سائنس پہلے مانتا تھا کہ انسان بندر ہے مگر آج کے موجودہ سائنسدہ نہیں مانتے ڈاروینگ پہلا سائنٹیز ہے جو کہتا تھا انسان بندر ہے بندر سے بدلتے بدلتے انسان بن گیا لیکن لیمارک نام کا ایک سائنٹیز آیا اس نے ثابت کیا کہا کہ نہیں ڈاروینگ کی تھیوری غلط ہے انسان کبھی بندر نہیں رہا اور اگر بندر بدل کے انسان بن گیا تو یہ بندر بندری کیوں رہے گئے پھر یہ انسان کیوں نہیں بن سکے اور پھر انسان کا development یہیں آکے کیوں رک گیا پھر اور کیوں نہیں شکلیں بدل رہے لیمارک نے رت کر دیا آج پوری سائنس جو ہے لیمارک کو مانتے ہیں ڈاروینگ کی تھیوری کو رت کرتی ہے پہلے کے سائنس دا کہتے تھے سورج رکا ہوا ہے گردش نہیں کرتا آج کے موجودہ سائنس دا مانتے ہیں کہ سورج گردش کرتا ہے تو ایسے بہت سارے نظریہ ہیں جس پر بڑی طویل بحث کی جا سکتی ہے کہ پہلے سائنس کچھ اور مانتا تھا اب کچھ اور مانتا ہے تو مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک نظریہ ہے تو بالفرض ہمارا تو یقین یہ ہے کہ آلہ حضرت کا ہی نظریہ سائی ہے بس شرط کے اس پر تاثب کے بغیر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آلہ کے دلائل آپ کے سمجھ میں آئیں گے لیکن اگر بالفرض کوئی آلہ حضرت کی تحقیق سے متفق نہ ہو ہم اس کے کچھ نہیں کہتے اور نہ ہم اسے برا کہتے ہیں نہ ہم آلہ حضرت کی شان میں اس کو کمی سمجھتے سے لیے کہ آلہ حضرت کی شان یہ نہیں ہے وہ ایک سائنس دا نہیں تھے بہنسیت وہ تو خاص عالی میں دین تھے دین کی خدمت کیلئے پیدا کیے گئے تھے یہ تو ان کی ایک اجازی خصوصیات ہے ایک خصوصیت ہے کہ باوجود مولانا ہو کے ان علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے یہ تو خاصیت ہے ان کی بہرحال یہ گرامو فون آپ نے سناوں گا گرامو فون آلہ حضرت کے زمانے میں گرامو فون ایجاد ہوگا گرامو فون کیا ہوتا دیکھاؤں گا اب کسی کسی پرانے گھروں میں ہے جو امیر ہوتے تھے انہی کے گھروں میں ہوتا تھا ایک پونگا ایسا ہوتا تھا ریکارڈ رکھا جاتا تھا اس پر سوئی رکھ دی جاتی تھی وہ ریکارڈ گمتا تھا گانے بچتے تھے آواز بچتی تھی آلہ حضرت کے زمانے میں گرامو فون ایجاد ہوا تو آلہ حضرت سے کسی نے سوال کر دیا سوال یہ کیا کہ حضور گرامو فون میں اگر قرآن ریکارڈ کیا جائے تو اس کا سننا کیسا نات ریکارڈ کی جائے تو اس کا سننا کیسا اب سوال تو اتنا ہی تھا تعالیٰ حضرت کو چاہیے تھا ایک چھوٹا سا جواب دے دیتے کہ جائز ہے یا نا جائز ہے مگر آلہ حضرت کی شان دیکھے گرامو فون پر پورا ایک رسالہ لکھ دیا اور رسالے کا نام کیا ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دوں میں اس کا نام ہے یہ بھی فتح و رضویہ کے اندر موجود ہے الکشف الشافیہ حکم فون جرافیہ پورا رسالہ لکھا اور اس میں آلہ حضرت نے پہلے تو یہ بتایا کہ گرامو فون بنتا کیسے ریکارڈ بنتا کیسے جو ریکارڈ چلتا ہے جس میں ریکارڈ ہوتا ہے اس میں اسپریڈ ہوتی آلہ حضرت اور اسپریڈ شراب کے حکم میں تو اس میں قرآن کو ڈالنا جائز نہیں مگر کسی نے ڈال دیا ہے تو اس کا گناہ ہوں گا اور آپ کے پاس آیا تو کہتے ہیں بعض چیزوں میں اس کے سننے کا حکم اصل ہے بعض چیزوں میں اصل کا نہیں مثال کے طور پر قرآن سن رہے تو سننا جائز ہے مباہ ہے مگر اس سے آیت سجدہ سنیں گا تو سجدہ تلاوت واجیب نہ ہو کہتے ہیں گانا سنیں گا قوالی سنیں گا فیض کی سنیں گا اس پر حرام کا حکم لگیں گا یہ نہیں ہے کہ وہ آواز تو مسنوی ہے کوئی انسان کی تو انسان توڑی ہے وہ تو مشین کہہ رہی ہے لیکن حکم وہاں اصل تو بعض معاملوں میں اصل کا حکم بعض معاملوں میں اصل کا حکم نہیں لگیں گا اور اس کے بعد آلہ حضرت نے پھر آواز کی لہروں پر بحث کی کہ گرامو فون آواز پیدا کیسے کرتا ہے یہ ہمارے کانوں تک کیسے آتی ہے اور جو ہم سنتے ہیں تو یہ سنتے کیسے ہیں کانوں کے پردے کیسے ہوتے ہیں ہوا کے اندر آواز کا ارتیاج کیسا بچتا ہے پردوں پر کیسے ہوا سرنداز ہوتا ہے پھر وہ آواز ہم کیسے محسوس کرتے ہیں پورے علم سوتیات جس کو کہتے ہیں یہ ایک پورا علم ہے علم سوتیات جس کو فونٹیشن سائنس کہا گیا انگلیش میں پورے فونٹیشن سائنس پر کی گتھیوں پر باریکیوں پر گفتگو کیا لگے ایسا کوئی محقیق دیوبن میں ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے دکھاؤ کوئی غیر مقلیدوں میں ہو تو دکھاؤ اب دیکھیں لوگ آلہ سے اسی سوال پوچھے تھے ان کوئی پتا تھا گنگوئی کے پاس کچھ نہیں ہوا جانا ہی نہیں ہے وہاں تو کوئے حلال ہے بلکہ جب نوٹ ایجاد ہوا تھا نا ملکہ وکٹوریا کی تصویر ہندوستان نے نوٹ شروع ہوا علماء پریشان ہوئے گے بھئی کیا کریں اس بارے میں مطلب یہ ہے کہ اس پہ تصویر ہے ملکہ وکٹوریا کی تصویر اسلام میں حرام اس کو جیب میں رکھنا کیسا نماز پڑھنا کیسا استعمال کرنا کیسا اس پہ زکاة دینا کیسا اس لئے کہ یہ نوٹ ہے کاغذ ہے مال نہیں ہے دھات نہیں ہے سونا چاندی نہیں ہے یہ سب سوالات تھے لوگوں نے سوالات گنگوئی صاحب سے پوچھے تو گنگوئی صاحب نے ایک لین میں جواب دیا سوال ہے دو سف ایک سوال کتنا ہے دو سف ایک ہے تھانوی صاحب کا گنگوئی صاحب کا جواب ایک لین کا ہے فقیر کو تحقیق نہیں فقط بندہ عبدالرشید گنگو فقیر کو تحقیق نہیں یہ حالت ہے ان کے ہاں کی اور اشرب علی تھانوی یہ بڑا تیر مارا کہا کہ صاحب نوٹ پہ زکاة نہیں ہوں گی ایک رسالہ لکھا ہوں انہوں نے اس میں لکھا اس کا نام ہے بوادر النوادیت یعنی کتاب کا نام ہے ان کی اس میں لکھا کہ صاحب نوٹ پہ زکاة نہیں ہوں گی زکاة شکوں سے ہی ادا ہوں گی اس لیے کہ نوٹ مال کے حکم میں نہیں ہے سمن نہیں ہے اس پہ وعدہ ہے چیک ہے اس میں لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو سو روپے دینے کا وچن دیتا ہوں یہ وچن ہے وعدہ ہے تو وعدے پہ زکاة تھوڑی ادا ہوتی ہے مال پہ ادا ہوتی ہے جب تک سکھ کو اسے ادا نہیں کیوں گی اب جتنے دیوبندیوں سے گزاریش ہے کہ اپنے حکیم الامت کے فتحے پہ عمل کریں اور اگر ایک لاکھ کی زکاة ہے تو ایک لاکھ کے سکھے لائے پہنے اللہ نے کہا ہے بولے لو بیٹا زکاة تو وہ فقیر بھی بولیں گا رکشہ تیرا باپ لاکھے دیں گا کہ اس کو لے جاؤں کیسے یہ ہے ان کیاں کے علوم چلی اللہ کا کرم ہے حالکہ بہت کم مجمع ان طرح کی تقریروں کو سنتا ہے اب میرا مجاز یہ ہے ابھی رستے میں بات ہو رہی تھی میں ایک تقریر میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کسی اچھے موقع پر اس کا نام یہ ہے گنگوہی صاحب کی علمی صلائیہ اور ایک عنوان ہے میرے پاس وہ بھی ہے انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گی اور آپ جو نیٹ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے وہ تقریر حقیم الامت کی علمی صلائیت حقیم الامت کا حال یہ ہے علی فادت الیومیہ کتاب ہے ان کی ملفوضات کہتے ہیں گھر کی صفائی ہو رہی تھی میرا ہی لکھا وہاں فتوہ نکل آیا اب میں پڑھتا ہوں تو میری سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا تو اس وہاں ایک جگہ لکھتے ہیں دیکھیں یہ ہے جماعت انہوں نے خود لکھا خدا کی قسم ہمارے مولانا نے لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے حوالہ دکھانے کی میری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں یہ ذمہ داری کو جب چاہوں بلالو دکھا دوں آپ کو ایک جگہ لکھتے ہیں اشرب علی تھانوی رات تقریر سے دیر سے لوٹا کسی گاہوں میں گئے ہوں گے تقریبی کرنے رات تقریر سے دیر سے لوٹا قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھا نین کا غلوہ تھا نین کا غلوہ تھا گر گر پڑتا تھا نین کے اندر بار بار گرتے تھے قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھا کچھ کا کچھ کر گیا بتائیے یہ حال ہے ان کے کیا بات کریں گے یاری آلہ حضرت کے مقابلے پہ یہ صرف پرفوگنڈا کرتے ہیں کہ بریلی جاہیل ہوتا ہے میں کہتا ہوں تمہارا واسطہ ہم جیسوں سے نہیں پڑھا ہے نارے رسالت یاری سول اللہ ناظرین سنب نارے تقدیر نارے رسالت تو یہ فولیٹیشن سائنس پر کتابِ آلت کی اور آئیے ایک چیز پانی کا رنگ کونسا ہوتا ہے پوچھو درہ دیوبندیوں سے کونسا ہوتا ہے ان کو بولیں گے ہمارا ہی رنگ نہیں مانوں ہمیں تو تمہارا کیا پانی کا کیا بتا ہے پانی کے رنگ کے اوپار تین نظریہ ہے اور یہ پہلے کے علماء کے آج کے نہیں آلہ حضرت سے کئی کئی سو سال پہلے کے علماء ہیں تین نظریہ پہلا نظریہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے ہلر لیس کوئی رنگی نہیں ہوتا اور یہ نظریہ کس کا ہے حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے علی میں دیکھیں تحقیق کی بات ہے اس سے کسی کی تنقیز نیرہ مقصود نہیں ہے نماز اللہ کسی کی تظلیل یہ تو ہمارے امام ہے بھائی لیکن اللہ جس کو جو بسارت دے دے علم اس کی الگ بات ہے ہے نا دوسرا نظریہ پانی کے بارے میں پانی کا رنگ سفید ہے اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ یوسف بن سعید اسمائل مالکی رحمت اللہ علیہ کوئی کہتے پانی کا رنگ تو ہے مگر کونسا کلر ہے سفید اور تیسرا نظریہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہے پانی کا ایکچول رنگ کونسا ہے سیاہ کالا اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ سفتی رحمت اللہ تعالیٰ کا آلہ حضرت نے اپنے پہلے کے تینوں نظریوں کا رت کر دیا اور رت کر کے تحقیق پیش کی کہ پانی کا رنگ نہ سفید ہے نہ کالا ہے نہ وہ کلر لیس ہے رنگ ہے مگر کالا بھی نہیں ہے کلر لیس بھی نہیں ہے مگر آئیے ان علماء کے دلائل دیکھیں اور پھر آلہ حضرت ان دلائل کا جواب کیسے دیتے ہیں پہلا نظریہ پانی کا یہ تھا کہ اس کا کوئی رنگ نہیں اور یہ نظریہ تھا علامہ احمد بن مال کی احمد بن ترکی مال کی رحمت اللہ لے کا تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا کلر لیس ہوتا ہے پانی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پانی جس برطن میں بھی رکھا جائے وہ برطن کے رنگ کو پانی قبول کر لیتا ہے مثال کے دور پر ہرے برطن میں آپ پانی ڈالے تو پانی آپ کو کونسے کلر کا دکھیں گا ہرہ دکھیں گا نیلے برطن میں ڈال دیا آپ تو نیلہ دکھیں گا بلکہ پانی میں جو رنگ ملاؤ پانی اس رنگ کا ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنا کوئی رنگ نہیں رکھتا پانی بڑا لطیف ہوتا ہے لطافت کی وجہ سے ہر رنگ کو قبول کر لیتا ہے آلہ حضرت حدیث سے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا حالانکہ حالات سے پہلے کہے لیکن ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہتے ہیں کیا یہ حدیث آپ کی نگاہ سے نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے پانی کے تعلق سے کہ جس پانی میں تین چیزیں تبدیل ہو جائے جس پانی میں تغیر ہو جائے وضو کے لائق نہیں پہلا سرکان نے فرمایا اگر پانی میں بو آ جائے وضو کے لائق نہیں پانی کا مسہ بدل جائے وضو کے لائے کے نہیں اور تیسرا پانی کا رنگ بدل جائے تو مطلب پانی کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور وہ بدل جائے تو وضو کے لائے کے نہیں تو اگر رنگ نہ ہوتا تو آقا کیوں کہتے رنگ بدل جائے تو مطلب رنگ ہوتا ہے اس کا اب کوئی تو رنگ ہوتا ہے تب ہی تو بدل آئے اچھا اس پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے انشاءاللہ میں منوسوں کے بھی چہرے دکھاؤں گا اب اتمنال رکھیں صبح فلائٹ ہے میری لیکن اب اچھی بات ہو رہی تو اچھی زیادہ سنیں نا ان کی تو دیکھتی رہتے ہیں اب دیکھیں خاص بات دیکھیں آپ وضو بناتے ہیں سب سے پہلے وضو کیا میں کیا کرتے ہیں آپ ہاتھ دوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں تیسرا ناکمہ پانی ڈالتے ہیں اچھا وضو میں فرض کتنے ہیں اور چار کونگون سے فرض ہیں چہرہ دونا ہاتھ دونا مسا کرنا پیر دونا اور یہ تین جو چیزیں آپ نے پہلی بتائی ہاتھ دونا ناکمہ پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فرض ہے کہ سنت اور سنت وہ ہے جو آقا نے کیا فرض وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا تو حکم خدا پہلے ہونا چاہیے تھا رسول کی ادا بعد میں ہونا چاہیے تھا ہے نا مگر سنت پہلے ہے اور فرض بعد میں پہلا فرض ہے چہرہ دونا آپ چہرہ نہیں دھو لیں ڈائریک بلکہ پہلے ہاتھ دو رہے ہیں پھر کلی کر رہے ہیں پھر ناکمہ پانی ڈال رہے ہیں اب فرض ادا کر رہے ہیں تو ایک صاحب کے دہن میں خیال آ گیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کا حکم تو بڑا ہوتا ہے تو اللہ نے جو اپنے بندوں پہ حکم نافذ کیا اسے پہلے لانا چاہیے تھا سنت کو بعد میں تو یہ کیا بات ہے کہ پہلے سنت اور بعد میں جو ہے فرائز تو اس نے علماء سے پوچھنا شروع کیا تو ہر علم یہی جواب جاتا ہے بھئی اللہ کا حکم ہے مان نہیں دی رسول اللہ نے ایسا ہی وضو کر کے بتایا ہے وہی سے ہی کرنا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا کہتا مجھے عقل سے سمجھاؤ تو کوئی عقل ہی تھا اور پر اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا یہاں تک کہ بلے لی شریف آتے ہیں تو اتفاق کے بعد کہ آلہ حضرت نماز زہر کے لئے اپنی مسجد میں گئے اور وضو بنا رہے ہیں یہ اس وقت پہنچے سلام کے اسلام علیکم کہا حضور ایک مسئلے کے لئے حاضر ہوا ہوں نماز کے بعد اگر وقت عطا فرما دے تو بڑی نمازیش ہوں گے آلہ نے فرمایا پوچھے کیا پوچھنا ہے کہا حضور مسئلہ بڑا پیچیتا ہے بڑے علماء سے پوچھا کوئی جواب نہ دے سکا تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ پوچھئے تو اگر مسئلہ مشکل ہوا تو نماز کے بعد بتائیں گے آسان ہوں گا تو ابھی فقیر عرض کر دیں گے وہاں مشکل کوئی تھی ہی نہیں وہ سوچتے لگے کیسے بتا دیں گے بڑے بڑے علامہ نہیں بتا سکے تو انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا جب آلہ نے کہا حضور یہ ہے میرا سوال ہے کہ پہلے سنت کیوں اور فرد بعد میں کیوں پہلے فرد ہونا چاہیے سنت بعد میں تو آلہ نے مسکل آگے کہتے ہیں بس اتنی ایسا مسئلہ کہا سنو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پانی میں اگر تین چیزوں سے تغیر واقع ہو جائے تبدیلی آ جائے وہ پانی حضور کے لائق نہیں رہتا ایک پانی کا مزا نہ بدلے پانی میں بو نہ آ جائے اور دو تیسرا رنگ نہ بدلے اگر ان میں سے ایک چیز میں بھی خامی پائی گئی مثلا پانی کا مزا بدل گیا بدبودہ رہا ہے بدہ جو ہے قڑوا تیکھا عجیب ٹائپ کا مزا آ رہا ہے تو وہ وضو کے لائق نہیں اس کا رنگ بدل گیا وضو کے لائق نہیں بو آ رہی ہے اس میں وضو کے لائق نہیں تو جب پانی وضو کے لائق نہ ہو تو فرددہ ہوں گا نہیں ہوں گا آلہ کہتے ہیں کہ آقا نے سنت اسی لئے رکھی تو پانی کا رنگ نظر آتا ہے تو پہلے پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے تو پانی کا رنگ ٹھیک آئے ایک ٹیسٹ پاس ہوا کلی کرتا ہے تو مزا معلوم ہو گیا ناک میں ڈالا بھو معلوم ہو گئی اور جب تین ٹیسٹ سے پاس ہو گیا تو اب فرددہ کر رہا ہے خیر ایک بات سنیں یہ آلہ حضرت کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں تو ایک جملہ کہتا ہوں سن لے اس کو نوٹ کر لے عدیوبندی جی خاص طور سے نوٹ کر لے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کے زمانے میں بریلی کی جو فضا ہوتی تھی اس میں فقہ ہوتی تھی بریلی کی جو ہوا ہوتی تھی اس میں فقہ ہوتی تھی آپ پوچھئے میرا جملہ نہیں ہے کس کا میں آگے بتا دوں گا ایک شام کے بزرگات آلہ حضرت سے ملاقات کے لئے شام جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے بہت دور ہے یہ ہے ہمارے ہندوستان سے بہت دور ہے سیریا سیریا سے حالت کا بڑا چرچہ سنا کہا چلو حالت فاضل بریلی سے ملاقات کرے وقت کا مجدد زندہ ہے کتنی بدنصیبی ہے کہ وقت کے مجدد سے ملاقات نہ کی جائے سفر کرتے بے وہ ملک شام سے سیریا سے آئے جب پہنچے تو زوہر کا وقت تھا گرمی کے دن تھے تو گرمی کی وجہ سے پانی کا لیول بہت ڈاؤن ہو چکا تھا کوئیں اس زمانے میں کوئیں اور بورویل سے پانی لیا جاتے تھے آج بھی یوپی کا اکثر علاقوں کا وہی حال ہے کچھ ترقی آفتہ شہروں کو چھوڑ کر کہ بورویلی استعمال ہوتی ہے وہاں پانی اور کوئے استعمال ہوتے ہیں تو پانی ان کو جب وہ آئے تو اتفاق سے زوہر کی ازان ہو رہی تھی تو انہوں نے خیال کے کہ پہلے نماز پڑھنا چاہیے اس کے بعد حال حضرت سے ملاقات کریں گے یہ تو گہر مناسب ہے کہ نماز چھوڑ کر حال حضرت سے ملاقات کرنے جائے اور پھر خدا اللہ حضرت بھی نماز کے لئے مسجد میں آتے ہی ہوں گے تب وضوح کے لئے پانی کے لئے جب وہ مسجد میں آئے تو آئے لے در اس میں پانی بڑا ہوتا ہے ٹانگ لیتے ہیں کاندے پر حجمال میں ملتا ہے اس کو اس کو مشک بولتے ہیں تو بہرحال وہ اس میں پانی لے جا رہا ہے بچہ وہ وہ وہی کا رہنے والا تھا اس کو پتا تھا کس کوئن کا پانی ہے کہاں سے کعب عالم ہے کہاں میں عالم ہوں بچے نے دیکھا اور گھسے میں چلا گیا گھسے سے دیکھ کر چلا گیا اور گھر میں جائے کہاں عجیب بچہ ہے دیکھ تو رائے مسلمان کا سر پر ٹوپی لگی ہے ٹوپی سے سمجھ میں آگیا بچہ بھئی مسلمان کا ہے بڑا بتتمید ہے وضوح کے لئے پانی مانگا پانی نہ بھی چلو بہرحال انہوں نے بیچاروں نے تیمم کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی مسجد میں تشریف لائے انہوں نے نماز پڑھی آلہ حضرت اپنے ساتھ گھر لے کر آتی بیٹھایا باچی دھو رہی تھی تو آپ نے پھر گھر کے اندر آواز دی کہ کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ کھانے کی چیزیں لاؤ تو وہی چھوٹا بچہ لے کر آتا ہے کون چھوٹا بچہ وہی جو پانی لے گیا تھا پانی دیا نہیں تھا ان کو ملک شام کے بڑے عالم تھے وہ تو انہیں دیکھا کہا آرے یہی تو بچہ ہے جس نے پانی نہیں تھا بڑا بتمیز بچہ آئی ہے آلہ تک کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ ہمارے نوکر جو ہمارے خادم جو ان کے سابدہ لے ابھی چونکہ ہمارے خادم صاحب کی کچھ طبیت علیل ہے تو یہ چھوٹے میاں کچھ کام کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے کہا حضور آپ کے گھر کا خادم اس کا بچہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ انتہائی بتمیز بچہ ہے کہا کیا ہوا کہا حضور یہ مشکی سے میں پانی لے جا رہے تھے میں نے حضور کے لئے پانی مانگا دیا نہیں سابد رہا دے انہیں اپڑے غصے سے چلے گئے حالہ تو سمجھ گئے مسکرہ دیا کہا کہ انہیں سے پوچھ لیتے ہیں پانی کیوں نہیں دیا تو پوچھا بھائی بچے سے کہ آپ نے پانی کیوں نہیں دیا تو کہا حضرت آپ کو خیال ہے میں نے ایک چیز پوچھی تھی آپ سے کہ آپ علی میں تو آپ نے کہا تھا ہاں میں علی ہوں تو کہا اس سوال سے اس کا جواب کا کیا تعلق کہا اسی سے تعلق ہے آپ علی میں اور آپ کو در مختار کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ نبالک بچے سے وضو کا پانی لے کر وضو کیا تو وضو نہ ہوں گا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم میں نے کہا صاحب در مختار حوالے چل رہے ہیں تو وہ بے ساکتہ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں ان کے آسو دے خوشی کے کہا خدا کی قسم جب مولانا احمد رضا کے گھر کے نوکر کے بچوں کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے شہزادوں کا کیا عالم ہوں گا نارے رسالت مناظرِ اہلِ سنت مسلکِ آلہ حد فائضانِ اہلِ بیت نارے تقبیر نارے رسالت تو انداز لگا یہ بریلی کی فیضہ میں فقہ نہیں ہے جب بچوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا لوں گا پھر مفتی آزم کا کیا لوں گا پھر حجت الاسلام کا کیا لوں گا اور پھر آلہ حضرت تو آلہ حضرت ہی ہے اب لوگ اڑتے اس لئے کہ ان کیا کوئی حضرت ڈھنکا نہیں ہے تو پھر آلہ حضرت کا حاصل آئے اب ہم کیا کرے بھائی آپ کی قسمت خراب ہے ہماری قسمت تو اتنی اچھی اہلِ سنت کی کہ دیکھئے ہمیں رسول ملا تو رسولِ آزم ہمیں خلیفہ ملا تو فاروقِ آزم امام ملا تو امامِ آزم شہید ملا تو حسینِ آزم شہیدِ آزم ہے نا ہمارے حالِ غوث ملا تو غوثِ آزم اور حال یہ ہے کہ مجدد ملا تو مجددِ آزم مفتی ملا تو مفتی آزم اچھا سارا دین یہی ہے یہی ہے نا ارے موہی الدین یہی ہے موہین الدین یہی ہے نظام الدین یہی ہے سراج الدین یہی ہے علاؤ الدین یہی ہے تاج الدین یہی ہے سارا دین تو یہی ہے اب وہاں ہے تو کیا بچا ہے دےو ہے اور وہ بھی بند ہے آچھے یہ نام کیوں ہوا دےو بن آپ نے کبھی غور کیا میں نے دےو بندی سے پوچھا یہ دےو بن کیوں بولتے ہو تمہارے ہیں اب یہ نیک پہ ڈال دی ہمارے ہیں کہ جملہ میرا تو وہ کہا کہ بھائی وہ دےو بن شہر کا نام ہے میں نے کہا ہاں تمہاں دےو تھا کیا کہ کوئی اس کا نام کیوں دےو بن رکھے میں نے کہا میں بتاتا ہوں دےو بن وہ دیو بن اس لئے ہوا بیٹا کہ جو دیو تھا وہ بولتا تھا فاتحہ بن ملاد بن اُرز بن چادر بن نیاز بن یہ بن 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 دیو بن تو تم نے سب بن کیا تم ہوئے دیو بن تو خدا بھی کہیں گا اس کے لئے جنت کے دروازے بن سب ہی تو بن دے کچھ چالوں نہیں ہے بہرحال چلیے بات کہیں اور جا رہی ہے تو ان کا نظر یہ گئی تھا حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ علیہ کا پانی کا رنگ نہیں ہوتا کلرلیس ہوتا ہے دلیل کیا دیتی جو رنگ میں رکھا جائے وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے جو رنگ میں لائے جائے اس میں مکس ہو جاتا ہے آلہ حضرت نے حدیث سے اس کا جواب دیا اور دوسرا جواب یہ دیا بڑا بہتری یہ سائنٹیفک جواب ہے پہلا جواب تو حدیث سے دیا دوسرا سائنٹیفک جواب دے رہے سائنٹیفک جواب یہ دیتے ہیں آلہ حضرت یہ علم فیزکس کا مسئلہ ہے کہ آلہ کہتے ہیں کہ جو چیز کا رنگ نہ ہو وہ دکھائی نہیں دیتی شائع کی دکھنے کے لئے رنگ کا ہونا ضروری ہے بھئی ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے اس لئے ہوا میں کسی چیز کا رنگ ہی نہ ہو تو پھر وہ دکھائی نہیں دیں گی رنگ ہے تو دکھیں گا تو پانی دکھتا ہے مطلب رنگ ہے تب ہی تو دکھتا ہے ویڈ آؤٹ رنگ کے کوئی نہیں دکھتا ہے اب دوسرا نظریہ تھا حضرت علامہ یوسف بن سائر اسمائل مالکی رحمت اللہ علیہ کا اور وہ کیا تھا کہ پانی کا رنگ سفید ہے نہیں سفید ہے علامہ سفتی ہے جو کالا ہوتے ہیں علامہ اسمائل یوسف بن سائر اسمائل علی رحمت و رضوان انہوں نے تین دلیلیں دی پانی کے سفید ہونے پر کہتے ہیں پہلی دلیل مشاہدہ دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم پانی دیکھتے ہیں سفید ہی نظر آتا ہے لہذا وہ مشاہدہ پہلی دلیل دوسرا کہتے ہیں کہ حدیث پاک وہ حدیث سے دلیل لاتے ہیں اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے نہرے کوسر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا تو قادر کو حدیث میں آیا دودھ سے زیادہ سفید تو مطلب پانی کا رنگ سفید آقا نے کہا نہرے کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور تیسری دلیل ہو دیتے ہیں کہ جب پانی کو جمع دو برف بنا دو تو وائٹ ڈکھتا ہے آپ نے برف دیکھا ہے نا سفید ڈکھتا ہے نا پانی جم جائے تو وائٹ ڈکھتا ہے سفید ڈکھتا ہے تو اس کا مطلب پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے آلہ حضرت تینوں دلیلوں کا تین دلیلوں سے رت کرتے ہیں پہلی دلیل آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر مشاہدے پر ہی آپ نے بات رکھی ہے تو اس پانی کو دودھ میں ملا دیجئے تھوڑا سا برتر میں جب آپ دودھ میں ملائیں گے تو کناروں پر آپ کو ہلکا نیلا ہٹ نظر آئے گی نیلا پن تو اگر پانی وائٹ ہے تو وائٹ میں مل کے تو اور وائٹنس بڑھنی چاہیے نیلا ہٹ کیوں دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب پانی کا رنگ وائٹ سفید نہیں ہے اور دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کوسر کی رہر کی مثال دی نیر کوسر دنیا میں نہیں ہے جنت میں ہے وہاں کے احکامیہ لگ ہے اور حدیث کے ایک حصے کو لیا پورے حصے کو نہیں لیا آپ نے جبکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے نہر کوسر کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار جبکہ ہمارے دنیا کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار پانی میں خوشبودار نہیں ہے اور حضرت کہتے ہیں وہاں کے احکامیہ لگ ہے وہاں کے پانی کی بات ہو رہی ہے اس کا رنگ وہاں کا سفید ہے جیسے ہمارے دنیا کی آگ کو کس رنگ کیے لال اور جہنم کی آگ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ تارکول تارکول ڈامر کو بولتے ہیں آپ کے ڈامر ہی بولتے ہیں لالا جاتا ہے آقا کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ تارکول یعنی ڈامر اس سے بھی زیادہ سیاہ اور کالی ہے کالی آگے باتی اور جب دنیا میں اللہ نے آگ کو بھیجے حدیث پاک میں ہے کہ ستر ہزار یا ستر مرتبہ نور کے دریا میں اس کو ڈبویا گیا دھویا گیا تب اس لائق ہوئی کہ دنیا میں آکے کام آیا یہ دھل دھل کر آئی یہ تھی ورنہ کالی ہے تو اب جہنم کی آگ کالی وہاں کے اکاملہ تو جس طرح جہنم کی آگ کالی نیر کوزر کا پانی سفید تو وہاں پر آپ نے قیاس کھے تو یہاں بھی قیاس کر کے کہ دنیا کی آگ کو آپ کالا کہیں گے نہیں کہیں گے تو یہ حدیث مکمل کام نہیں دیں گی اور تیسے دلیل ان کی تھی حضرت علامہ سعید کی یوسف بن سعید رحمت اللہ علیہ کی اور وہ یہ تھی کہ پانی کو جمع برب بن جاتا ہے تو سفید دکتا اللہ فرماتے ہیں برب بناو سفید دکتا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے بلکہ اس میں کچھ ببلز کچھ بلبلے کچھ ہوا داخل ہو جاتی ہے اور ہوا جب روشن ہوا سے کسی شئے سے ہوا گزرتی ہے تو چیز کو چمکدار اور روشن کر دیتی ہے اس کی روشنی ہمیں برف کو جو ہے سفید نہ دکھاتی ہے اور اگر جمنے پر ہی سفید دکھنا دلیل ہے کہ پانی سفید ہے تو خون کس رنگ کا ہے اور جمنے کے بعد کیسا رکھتا ہے کالا ڈارک براؤن کلر کا رکھتا ہے کتھائی کلر تو جمنے کے بعد کتھا ہو گئے تو آپ کہیں گے خون کا اصل رنگ کتھا ہے نہیں تو اسی طرح پانی کا اصل رنگ سفید نہیں ہے کہ جمنے کے بعد سفید ہو گیا اچھلے تو یہ دلیل نہیں ہے تیسرا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ کالا ہے اور یہ حضرت علامہ سختی رحمت اللہ لے کا نظریہ تھا انہوں نے ایک حدیث پیش کی اپنے دلیل میں اور حدیث یہ تھی کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عروا بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت آئیشہ کے بھانجے ان سے فرماتی ہے کہ عروا رسول اللہ کے گھر میں کئی کئی روز تک چولا نہیں جلتا تھا بڑے مشکل سے کچھ محصر آتا تو ہم کھا لیتے اور اکثر وقت دو چیزوں پر رسول اللہ کا اور میرا گزر ہوتا حضرت عروا جو آپ کے بھانجے کہتے ہیں خالہ جان وہ کون سی دو چیز تو فرمایا دو کالی چیزوں پر مل گئی زمزم کا کچھ پانی مل گیا بس اسی پہ گزارا ہو جاتا ہے تو حضرت علامہ سفتی کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ ام المومنین نے زمزم کو بھی کالا کہا کہ دو کالی چیزوں پر دو سیاہ چیزوں پر گزار ہوتا تھا ایک خجور تو خجور تو کالی ہے اور اس کے ساتھ زمزم کو ملایا زمزم کا پانی کالا تھا اس لئے کالا کہی دیا ہوں کالا فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے بلکہ کلام عرب میں دستور ہے ان کا رواج ہے اہل عرب کا کہ ایک چیز کو اغلب جان کر غالب جان کر دو چیزوں میں جو غالب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں جو مغلوب ہے جو کمتا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو پانی سے بڑھ کر غزہ کے طور پر خجور ہے خجور کا رنگ جو ہے کالا ہے اس بنیاد پر خجور کو اغلب جان کر غالب جان کر پانی کو بھی ورنہ یہ نہیں ہے اس کے پر دلیل آسان سے آپ کے فہم کے حساب سے علمہ تو سمجھ گئے اغلب مغلوب یہ جمعہ میں بات ہو گئی لیکن اب آپ کو سمجھانا ہے دیکھیں جنت سے حضرت آدم بھی نکالے گئے اور حضرت ہوا بھی مگر کیسے حضرت آدم نے توبہ کی حضرت ہوا نے نہیں کی کی نا مگر ذکر حضرت ہوا کے توبہ کا نہیں آتا ہے اور حضرت آدم کی جی جی بسا رہا ہوں اور حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیسے آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اور سیکھ لیے آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اس میں تحضرت ہوا کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ حضرت ہوا کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوئی مگر آدم کا ذکر اس لئے کیا کہ آدم غالب ہے حاقی میں ہوا پر مرد عظیم ہے عورت کے مقابلے میں تو خجور زمزم کے مقابلے میں غزہ کے طور پر یہ پینے تو غزہ کی حمیت پینے کی چیز سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اغلب مان کر اس طرح تذکرہ کیا گیا تو یہ تین دلیلوں کا رد کیا حضرت نے اور اس کے بعد تحقیق کے بعد آپ نے فرمایا کہ پانی کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نہ وہ کالہ ہوتا ہے نہ سفید بلکہ کالے اور سفید کے درمیان مائل بسیہ حلقہ کتھے کلر کرانے اب دلیل کیا ہے وہ بہت ساری دلیلیں دی لیکن اب وہ دلیلیں میں سناوں گا تو پوری تقریر اس وی پر ختم ہو جائیں گی یہ کتاب پانی کے اوپر یہ عالد کا پورا رسالہ ہے پانی اور تحقیقات رزویہ یہ آپ کو کتب خانہ امجدیہ دہلی سے مل جائیں گی اس کو پڑھیں اور اس میں عالد کے دلائل دیکھیں صرف ایک دلیل بتا دے رہا ہوں کہ عالد کے جو بہت سارے دلائل ہیں مائل بسیہ یعنی ہلکا براؤنی شرکتھا رہن ہوتا ہے اس لپانی کا اس کی دلیل میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو ٹریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں سفید کپڑے پر آپ پانی ڈال دی یہ سفید رومال ہے اس پر پانی ڈال دی تو جتنی جگہ پانی گیا وہ جگہ کیسی دکھتی ہے لائٹ براؤن تو اگر پانی وائٹ ہوتا تو وائٹ پر گر کر یہ جگہ بھی وائٹ ہی دیکھنی چاہیے جبکہ وہ ایسی نہیں دیکھتی چلیے بہرحال عالی حضرت کے یہ علوم پر ہم نے چند باتیں کی اس سلسلے کو بہت دراز کیا جا سکتا ہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے مگر آئیے اب جن کے ہاں کوئی حضرت نہیں میں نے گفتگو یہیں سے کی تھی تو وہ پھر عالی حضرت کے اسے مانیں گے تو مولی جرجس کو سنو ان کو عالی حضرت کہنے پر بڑا اطراز ہے تو پہلے یہ غیر مقلد ہے اہل حدیث اور ان کی یہ دلائل اور جہالت دیکھ کر آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ روح زمین پر جو بددیماغ ہوتا ہے وہی وہابی بنتا ہے جو جاہیل ہوتا ہے وہی وہابی بنتا ہے اس لیے کہ جو سمجھدار ہو وہ کبھی گمراہیت کی طرح نہیں جائے تو آئیے یہ کیا کہتا ہے درہ سنیے آج سے سو سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا عالی حضرت ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو عالی حضرت کہا جائے عالی کے مانا تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں سب سے اونچے کے ہوتے ہیں سبحان ربی علیہ عالی اس میں تفضیل ہے جس کا مانا یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے ہم اسی لئے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جگے گی ہر کس و ناکس کے سامنے نہیں جوستی ہے اسی لئے کہتے ہیں سبحان ربی علیہ میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے انہوں نے ہمارے نبیوں کا حضرت اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا عالی حضرت حضرت سے بھی بلند حضرت سے بھی اونچا جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام امر دبا ہو ایک بات یاد رکھئے جب تک وہاں بھی جھوٹ نہیں بولیں گا اس کا فرقہ کام نہیں کر سکتا یہ ماں پیٹ سے جھوٹ سیکھ کر آتے ہیں گٹیوں میں پلایا جاتا ہے جب کوئی وہاں بھی بنتا ہے اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے بیٹا جتنا آپ جھوٹ بولیں گا اتا بڑا پکا واوی بنیں گا پورے مجمع میں میں ایک سوال کر رہا ہوں ذمہ داری سے سن کر جواب دیں آپ پورے مجمع سب عالی حضرت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں ہے نا اب دوسرا سوال آپ میں سے کون عالی حضرت کو رسول اللہ کے برابر سمجھتا ہے جھوٹا الزام ہے نا ارے رسول اللہ تو بہت بڑی بات ہے ہم تو خوص پاک کے برابر نہیں سمجھتے غریب نواز کے برابر نہیں خود عالی حضرت کا کہاں کہنا ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نزبت سگ کہتے ہیں کتے کو کہتے ہیں غوث آزم آپ کا مقام اتنا بلند کہ میں اپنی نزبت آپ سے کروں ہاشا للا یہ میری جورت نہیں بلکہ تجھ سے در آپ کا دروازہ ہے جو دروازہ گھر کا اس سے آپ کو نزبت ہے اور در سے سگ وہ دروازے کے بہار جو کتہ بیٹھا ہے آپ کے گھر کی رخوالی کرنے والا کتہ اس کو آپ کے دروازے سے نزبت ہے اور اس سگ سے ہے مجھ کو نزبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس غلامی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے حشر تک میرے گردن میں رہے پٹہ تیرا آلہ تو گھوستاک کے در کا اپنے آپ کو کتے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کتہ ہے نا اور یہ کتہ بڑا جھوٹ بول رہا ہے چلی ابھی اس کو چھوڑیے ابھی ایک دوسرے صاحب کو بھی سن لیجئے پھر جواب میں ایسا دوں گا کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گا میری بات کی دلیل کہ وہاں بھی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہے جاہل ہی وہاں بھی بنتا ہے اب یہ مہراج ربانی کو سنو یہ بھی غیر مقلد ہے یہ کیا کہتے ہیں ہماری شریعت ہے ہمارے پاس طبیعت اور طریقت کا پیمانہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا امام مانا ہے ان کے علاوہ کسی کو امام ماننا گوارا ہاں جو دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دو دنیا کی کسی بھی اور میں امت کو یہی دعوت دیتا ہوں کہیں میرے نبی کی امت کے لوگوں کوئی آلہ حضرت نہیں آلہ حضرت حضرت محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد ہو اور چودہ صدی کا یہ بشرک مولوی عالی حضرت سوچو جرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو اور لوگ اپنے اماموں کو امام آزم کہیں اب اس کے پیٹ پہ دو باتوں پہ درد ہے ایک تو امام آزم کیوں کہا آپ نے دوسرا اپنے عالم کو اپنے عالی حضرت کیوں کہا پھر کہا کہ ہماری طبیعتنی شریعت ہے اچھا بھی دیکھتے ہیں کتنے شریعت پہ چلتے ہیں ابھی ظاہر ہو جائیں گا کہا لوگ امام کہتے ہیں اپنے عالموں کو ہمارا امام رسول اللہ ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کو امام تو یہ امام بخاری کون ہے پھر یہ امام مسلم کون ہے یہ امام ابو دعوت کون ہے اچھا سب سے زیادہ حدیث صحابہ میں کس نے روایت کی معلوم ہے آپ کو ماشاءاللہ حضرت سیدنا ابو حررہ لیکن ابو حررہ کا لقب سنا کہ امامر المومنین فی الحدیث یہ مام بخاری کا لقب کیوں اگر امامر المومنین ہونا چاہیے تھا یعنی حدیث دانی میں حدیث میں مسلمانوں کا امیر تو وہ تو ابو حررہ ہونا چاہیے تھا آپ نے مام بخاری کو کیوں کہا چلیے وہی نہیں آپ کا ابن تیمیہ محمد بن عبدالوہاب یہ شیخ الاسلام کیسے بن گئے شیخ کے معنی ہوتے ہیں بدروق شیخ الاسلام یعنی اسلام میں سب سے بڑے بدروق تو اسلام تو رسول اللہ ہے تو اسلام کے سب سے بڑے بدروق تو رسول ہے یہ کہا سے شیخ الاسلام آگئے پھر حیثان الہی صاحب ان کا مولوی اس کے بھی کتاب بھی آئیں گی اس کا نام ہے بریلوی ہے اس کو اس میں لکھا امام الاسر اپنے زمانے کا امام تو سارے زمانے تو رسول کے ہی ہے تو یہ امام کیوں ابھی تو آپ ایک امام اچھا اور آگئے دیو بندیوں کی طرح آجائیے حقیم الامت ارے یہ امت کے حقیم اگر امت کا کوئی حقیم ہے تو رسول اللہ نانا طوی کو کہتے ہیں امام القبیر اچھا آل حضر پہ بڑا پیٹ میں درد ہے اور جماعت اسلامی کے ایک ہے ابو آلہ اس پر کچھ نہیں بولائے انہوں نے اور جر جس کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے حضرت کو آلہ کہی دیا ابھی بڑی دور کی قوڑی لایا کہ پیشانی سب سے بلند ہے اس لئے ہم جب پیشانی کو جھکاتے تو سبحانہ رب العالہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو سب سے آلہ ہے اچھا چلو اب قرآن سے دلیل سن لیجئے پارہ نمبر تین ہے سورہ بکرہ آر آیت دو سو چھے ایسی یہ وہابڑے بھی دعا بہت کرتے ہیں دعا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں بندے اللہ کہہ رہا دعا کرو اے بندو میری بارکہ میں کیسے وافوانا اللہ ہمیں معاف کر دے بخش دے ہمیں معاف فرما وغفر لنا ہمیں بخش دے ورحمنا ہم پر خیم فرما انتا مولانا اللہ تو ہی ہمارا مولانا ہے انتا مولانا ہے اللہ تو ہی ہمارا مولانا ہے فانسرنا للقوم بالکافرین تو ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما اب مجھے بتائیے اللہ بھی مولانا اور یہ سب مولانا ان کی جماعت کا بھی مولانا تو یہ دونوں ایک ہے کیا چلیے اور آگے بڑی پارہ نو سورہ انفال آیت چالیس اللہ فرماتا ہے ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر اللہ ہی تمہارا مولا ہے اللہ کہہ رہا ہے مولا کون ہے اللہ ان اللہ مولاکم اللہ ہی تمہارا مولا ہے نعم المولا و نعم النصیر اور کیا ہی اچھا مولا کیا ہی اچھا تمہارا مددگاہ یا مولا کا ترجمہ وابڑوں نے بھی کیا مددگار یہ جملہ یاد رکھیں مولا کا ترجمہ کیا کہ ان لوگوں نے بھی مددگار اے اللہ تو ہی ہمارا سب سے بہترین مولا ہے سب سے بہترین مددگار ہے اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا مولا سب سے بہترین مولا تیرمیتی شریف جل نمبر پانچ صفحہ چھ سو تیتریس حدیث نمبر تین آزار سات سو تیرہ اور پھر یہ حدیث کی خاصیت میں بعد میں بتاؤں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنتو مولا ہو فعلی مولا آقا کیا کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا اللہ کہہ رہے ہیں میں مولا رسول کہہ میں بھی مولا پھر میں ہی نہیں علی بھی مولا اور یہ حدیث کوئی مائی کرال وحاوی رد نہیں کر سکتا دل وجہ سن لیجئے یہ واحد واحد زخائر حدیث کی ایسی حدیث ہے جس کے راوی تیس صحابہ ہے پہلی خاصیت دوسری خاصیت یہ واحد وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں تیس میں سے دس عشرہ مبشرہ یہ پہلی حدیث ہے جس پہ ایک بات پر عشرہ مبشرہ بھی متفق ہو گئے ہو اور پھر یہاں سے وہاں سا اتنے لوگوں نے لکھا اتنے لوگوں نے لکھا میرے پاس ایک سو چوالی سوالے ہے لیکن میں سب نہیں بتا پاؤں گا صفحے نمبر تو میں چھوڑ رہا ہوں کچھ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں اس کو امام عبدالعزاق نے المصنف میں لکھا جو امام بخاری کے دالہ استاد ہے امام حمد ابن امبل کے استاد ہے امام ابن عبی شہبہ نے لکھا جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے امام حاکر نے المستدرق میں لکھا امام طبرانی نے ماجم القبیر میں لکھا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا علامہ امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں لکھا امام ابن عبی آسیب نے السنہ میں لکھا امام اسلام الدین نے قنزل المال میں لکھا ابن عساقر نے تاریخ دمشق القبیر میں لکھا اور امام نسائی نے ایک کتاب لکھی اس میں ایک بابی قائم کیا مولا کے اوپر امام نسائی کی کتاب کا نام ہے خسائص عمر المومنین علی ابن عبی طالب اور غیر مقلطوں کا سب سے بڑا پیشوا سب سے بڑا علامہ ابن تیمیہ مجمع الفتاوہ میں اس نے لکھا اور اس کے بعد ابن حافظ ابن قصیر نے البدائی ونی آیا میں بھی اس حدیث کو لکھا اب مجھے بتائی اللہ بھی مولا رسول بھی مولا علی بھی مولا تو تینوں میں کیا فرق ہے یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا ان کی جماعت کا بھی مولانا دیوبندیوں کا بھی مولانا اور اللہ بھی مولانا تب یہاں بھی چلا مولانا تو اللہ ایک ہے جماعت کے ٹھیکے دارو تم نے مولانا کیوں لگایا سب اٹا مولانا تو ہر اقلمان کہیں گا دیوبندیوں گیر مقلدوں تم پاگل ہو اللہ کا مولانا ہونا پوری کائنات کا مولانا یہ ہماری جماعت کے مولانا اللہ پوری کائنات کا مولانا رسول انبیاء کے مولانا علی مومنوں کے مولانا اچھا ایک بڑی مجیدار بات دیکھو جب مولانا کی بات کرو یہ حدیث سنا تو کہتے ہیں مولانا کے معنی دوست ہوتے میں نے کہا یار وہاں جو مولانا آیا تو قرآن میں سورہ انفال میں وہاں مددگار کیا یہاں کیوں موت آرہی ہے تو یہاں بھی ترجمہ کرنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث من کنتو مولا ہو فا علی مولا میں جس کا مولا تو صاحب مطلب ہوا میں جس کا مددگار علی بھی اس کا مددگار تو مدد میں بھی کرتا ہوں مدد علی بھی کرتا ہوں تو ہمارے تین مددگار ہیں اللہ بھی مددگار اللہ کی عطا سے رسول بھی مددگار رسول کی عطا سے علی بھی مددگار وہاں بھی مولا نہیں تینوں سے خارج اب میں نہیں کہتا سن لیجئے پارہ نمبر چھبیس حامین سورہ حامین آیت کیارہ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا وَنَّ الْقَافِرِنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور رسول نے کہا میں بھی مولا ہوں اور جو مجھے مولا مانیں گا وہ علی کو بھی مولا مانیں گا اور آگے اللہ فرماتا ہے وَنَّ الْقَافِرِنَ لَا مَوْلَى هُمْ لیکن کافروں کا کوئی مولا نہیں